علیشہ اس وقت بیٹ پر اوندے مون لیٹی ہوئی تھی اس کے کمرے میں ہر چیز بے ترتیبی سے ادھر ادھر بکھری پڑی تھی اور کوئی بیشے اپنے ٹھکانے پر موجود نہیں تھی وارڈ روک کی تینوں پیٹ کھلے ہوئے تھے جنہیں بند کرنے کی زہمت تک نہیں کی گئی تھی کمرے میں نصرت فتح علی خان کی آواز بھی گونج رہی تھی یاد آتے ہیں بیتے زمانے جب تم آئے تھے ہم کو منانے اب تو دل روٹے درد منائے ایسی ہے تنہائی سایہ بھی جب ساتھ چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی رونا چاہوں تو آنسوں نہ آئیں کہ ایسی ہے یہ تنہائی اس کی آنکھیں بھی گئی تھی خلیل کو آج گئے ہوئے پندرہ دن ہو چکے تھے لیکن اس نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا تھا وہ اس سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ بہت جلدہ اپنے بابا کو منا لے گا اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود بابا جان کا گریبان پکڑ لے جا کے اور ان سے پوچھے کہ ایسا کیا کیا ہے خلیل کے بابا نے کہ آپ کی تفصید دیکھتے ہی انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا کیوں میری خوشیوں کے دشمن بن رہے ہیں آپ ساری زندگی میرے محرومی میں اور چاہتوں کا بے غیر گزاری ہے اور اب اگر قسمت مجھے یہ سب دے رہی ہے تو کیوں آپ یہ نہیں چاہتے ہاں روتے روتے وہ جنونی ہو رہی تھی لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی خلیل نے اسے منع کیا تھا کہ وہ بابا جانی سے ابھی کوئی بات نہیں کرے گی جب تک کہ وہ خود بابا سے پوچھ نہیں لیتا لیکن اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا تھا وہ لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ کی اور اپنی اور بابا جان کی تصفیریں دیکھنے لگی ایک تصفیر میں خلیل اور بابا جانے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کسی بات پر مسکرا رہے تھے اس نے بے ساختہ ایک ایمیل ٹائپ کی اور خلیل کو بھیج دی اور لکھا کہ تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے میرے ہونے سے میرے ہنسنے سے میرے رونے سے میرے لفظوں سے یا پھر میرے بہت خاموش ہونے سے ایمیل بھیج کر اس نے بے دردی سے لیپ ٹاپ بن کیا اور بیٹھ پر اچھا لیا ابھی اس کا ریزلٹ آنا باگی تھا ورنہ وہ ابھی اڑ کر پاکستان چلی جاتی اسے گئے ہوئے چار مہینے گزر چکے تھے وہ ہر روز اس کی راہ تک تھی لیکن اس نے پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی سارا دن آمنہ اپنی ساسر کی دل و جان سے خدمت کرتی آغا جان سالار سارا سوہل جب بھی اس نے ملنے آتے وہاں کے بارے میں پوچھتے اور جواب میں وہ وہاں کسی کام میں پھنس گئے ہیں نیا نیا بیزن شروع کیا ہیں اس لیے بیزن ہیں کچھ دنوں تک آنے کا کہہ رہتے وہ اس قسم کے بہانے بناتی بطیت تھک جاتی خاندان میں ان کی دعوتیں کی گئی تھی لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہہ کر ٹال دی تھی کہ اگلے ہفتے وہاں آنے کا کہہ رہے نا پھر ہم دونوں آئیں گے یہ وہاں آخر چاہتا کیا ہے اگر اس کا فوری طور پر واپسی کا پروگرام نہیں تو تمہیں بھی اپنے پاس بلا لی نا ایک دن آغا جان اس سے ملنے آئے تو غصے میں انہوں نے کہا تو وہ بولی آغا جان وہ کل رات ہی میرے ان سے فون پر بات ہوئی ہے نا وہ خود واپس آنے کے لیے بے چین ہے لیکن کام کے پریشر کے ویسے ٹائم نہیں مل رہا ان کو آمنہ نے آغا جان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی جو اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے کچھ کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہوں دیکھو میری جان میرا بیٹا کام تو ساری زندگی ہوتے رہتے ہیں نا یہی دن ہوتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرس ٹریننگ پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تم دونوں یہ اہم ترین وقت الگ لگ رہ کر گزار رہے ہوں ہم لوگوں سے دور کیا تم اپنے ساتھ سسر کے ساتھ رہنے آئی تھی شادی کو چار مہینے ہو گئے ہیں اور اس کے پاس تمہارے لئے ٹائم نہیں بیٹا کر کوئی بات ہے تو بتاؤ نہ مجھے آغا جان اس کے بہت دیر تک خاموش رہنے کی وجہ پوچھنے نگے وہ سر جھگائے بیٹھی تھی اس نے ان کی طرف نہیں دیکھا تھا بس ہوں ہاں میں سر ہلاتی رہی اور اس دفعہ آغا جان پتہ نہیں ڈیڈی سے کیا کہہ کر گئے تھے ڈیڈی نے پھر وہاچ کو فون کیا اور اسے فوراں گھر واپس آنے کو کہا وہ بہت غستے میں لگ رہے تھے وہ کچن میں کھانا بنا رہے تھے جب ڈیڈی نے آ کر اس کے سر پر شفکر سے دھپکی دی اور کہا میں نے فون کیا ہے برخوردار کو اور کہا ہے کہ اگر کام بیوی سے زیادہ ضروری ہے تو شادی کرنے کی کیا ضرور تھی اور میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر کل تک وہ لاہور نہ پہنچے تو کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھائے اس دفعہ آ لینے دو دیکھنا کیسے کان کان کھیجتا ہوں میں اس کے وہاچ آپ آج جلدی نہیں آگے آفیس سے اس نے بریف کیس اس کے ہاتھ سے پکڑا تو وہ بولا ہاں شاید کیا بات ہے وہاچ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں نہیں تو وہ ایکشلی لاہور سے ڈیڈی کا فون آئے نا ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں مجھے آج ہی لاہور جانا ہوگا تم پریشان مت ہونا میں دو تین دن رکھا جاؤں گا اس نے ماروخ کو کندو سے تھام کر کہا اوکے ڈونٹ وری اس نے بھی مسکرا کر وہاچ کی طرف دیکھا اچھا لنچ تو کر کے ہی جائیں گے نا صبح بھی آپ نے ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا نہیں نہیں ماروخ مجھے بہت دیر ہو جائے گی کھانا میں گھر جا کے ہی کھاروں گا اس نے اپنی کلائی پر بندی قیمتی گھڑی دیکھی جو سوا ایک بجا رہی تھی کچھ طرح بیٹھیں کے بعد اس نے اپنا بیک تیار کیا اور اس سے مل کر چلا گیا وہاں پہنچنے پر اس نے اپنا 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 سے پوچھا کیا تم نے ڈیڈی کو کہا تھا کہ مجھے فون کر کے بلائے جائے اپنا 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 کمرے میں تھی جب وہاں نے اس سے غصے سے یہ بات پوچھی آمنہ جب میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے اور کہ یہ صرف ایک کاغذ کا رشتہ ہے تو پھر نہیں وہاںچ میں نے تو ڈیڈی سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی آپ کو فون کر کے بلانے کا کہا ہے اور فاظر کے مو سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے اتنے مہینوں بعد وہ آیا تھا اور اس کی خیریت تک بھی نہیں پوچھی تھی اور کچھ نہیں تو کم از کم غیر سمجھ کر ہی پوچھ لیتے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں تو آمنہ اس کی آمنہ سے بے خبر بالوں میں برش کر رہی تھی وہ بیٹھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا آمنہ کے بال بے حس سلکی اور لمبے تھے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور یوں ہی بے دھیانی میں آمنہ کی نظر وحاج پر پڑی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہ اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور یہ نگاہیں صبح سے لے کر اب تک نگاہوں سے مختلف تھے ایک پل کو برش کرتے اس کے ہاتھ کانپے تھے اس نے گھبرا کر جلدی سے دوپٹ اپنے سر پر اڑ لیا وحاج بھی اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا لا شوری طور پر اس ہی سہی اس وقت آمنہ کے حس نے اسے اپنا عصیر بنا لیا تھا وحاج کا دل اس لمحے چیخ چیخ کا کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی تو بہت منفرد ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ اس پر پورا حق رکھتی ہے لیکن اس نے کبھی ایک بار بھی کوئی شکوہ نہیں کیا کوئی گلہ نہیں کیا کیا کوئی عورت یہ سب برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے شہر کا کسی اور کا ہوتے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی پھر یہ لڑکی یہ کیوں ایسی ہے دو دن رہ کر وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا اور ان کے ڈیڈی نے بھی انہیں دوڑڈوک انداز میں کہا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ اس مرتبہ کیونکہ یہ یہاں ہماری خدمت کے لیے نہیں آئی ڈیڈی کے اس فیصلے پر وہ ہانٹ بینچ کر رہ گیا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی آمنہ کو اپنے ساتھ کراچی لے کر نہیں جا سکتا تھا مارخ نے تو جیتے جی اسے مار دینا تھا لیکن اس کے پاس کچھ دسر آپشن بھی تو نہیں تھا پھر وہ بولا میں نے ابھی مارخ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کچھ عرصہ لگے گا مجھے اسے یہ سب بتانے میں ظاہری بات ہے اسے صدمہ پہنچے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہوں وہ مجھ سے بدگمان ہوگی اور تمہیں دیکھتے ہی وہ جو رییکشن کرے گی تمہیں پتا ہے آمنہ اس کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی جی میں سب جانتی ہوں میں خود بھی آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی میں نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی آپ دونوں کے درمیان نہیں آؤں گی لیکن ہاں مجھے پتا ہے کہ تمہارے اس میں کوئی غصر نہیں لیکن خیر اب ڈیڑی کے کہنے پر مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہی پڑے گا راستے میں وحاج نے فون کر کے ماروخ خب کو بتانے کی کوشش کی تھی اور جو وہ توقع کر رہا تھا وہ ہی ہوا تھا ماروخ نے اس کی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا اور پھر وہ سارے راستے سے فون کرتا رہا لیکن اس نے دوبارہ فون ریسیو ہی نہیں کیا آمنہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی آگے جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ ابھی سے اندازہ کر چکی تھی ان کے بیل بجانے پر ملازم نے دروازہ کھولا تھا اور اس کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے ماروخ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی ماروخ بے ایک سامان اس کے ہاتھ سے سب چھوڑ گیا تھا اور وہ آمنہ کو دروازے پر ہی کھڑا چھوڑ کر ماروخ کو آوازے دیتا اس کے کمرے کی داروں بڑھا تھا اسے اس پر خود پر شدید غصہ آیا کہ وہ کیوں ان دونوں کی ہنستی مسکراتی زندگی کو بکھیرنے آئی ہے لیکن اس سب میں اس کا کیا قصور تھا وہ خود تو نہیں آئی تھی ان کے درمیان ساری رات موہاج اس کے دروازے کے قریب بیٹھا رہا تھا کہ شاید وہ دروازہ کھول دے اور آخر قرار اسے ترس آ ہی گیا تھا صبح چار بجے کے قریب ماروخ کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا نیند سے اس کے آن کی بوجل ہو رہی تھی لیکن ماروخ کو منائے بغیر وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا ماروخ اسے دیکھتی وہ کسی پیاسے کی در اٹھا میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں ماروخ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا جسے اس نے فوراں چھٹک دیا میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم ایسی حرکت کر سکتے ہو آج تم نے مجھے دھوکہ دیا میں تو تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ماں باپ بھائی سب کچھ کس لیے اس دن کے لیے صرف تم سے محبت ہے اور یہ میری مجبوری ہے نہیں وحاج میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی ماروخ پلیز میرا یہ یقین کرو نہیں مجھے تم پر اب بالکل یقین نہیں رہا اس کے ہاتھوں کو بری طرح چھٹک تمہیں ماروخ نے کہا تو وہ بولا میں کیسے یقین دراؤں تمہیں اس کی کوئی ضرور نہیں وحاج ماروخ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تم ایسا کبھی نہیں کر سکتی اب کی بار وحاج نے اسے ڈانٹنا چاہت ٹھیک ہے تو پھر تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو گھر سے نکالو ماروخ نے نفرت بھرے لہجے میں اسے کہا تو وہ پریشانس ہو کر دیکھنے لگا ابھی اس وقت ہاں ابھی ورنہ میں خود دھکے دے کر نکالوں گی اسے دو ٹوک انداز میں کہتے وہ دوبارہ کمرے میں بند ہو چکی تھی وہ دھکے ہو انداز میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا آمینہ ان دونوں کے باتیں سن چکی تھی ماروخ کے لہجے میں اپنے لئے اتنی نفرت دے کر اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکی گی اور ابھی ہی مر جائے گی اس قدر تسلیل پر اس کا دل چاہا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے لیکن اپنے بابا کا خیال آتے ہی وہ ڈر جاتی کہ جب آقا چان کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سلوک کریں گے وہاج اور اس کی فیملی کے ساتھ آنسو ابل ابر کر اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے پھر وہاج وہاج نے ماروخ سے ایک ہفتے کی محلت مانگی تھی اور یہ ایک ہفتہ اس کیلئے کسی عذاب سے کم نہیں تھا ایک ہفتے بعد اس کا شہر اپنے ہاتھوں سے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا یہ خیال آتے ہی اس کی ڈھانگیں کاپنے لگتی ان دنوں وہاج ہر طرح ماروخ کو خوش کرنے کی کوششیں کر رہا تھا وہ دنوں صبح سے گھر صبح گھر سے نکل جاتے لنچ باہر کرتے گھومتے پھرتے دھیروں شاپنگ کرتے رات کا کھانا بھی باہر کھاتے اور وہ سارا دن کمرے میں بند رہ پڑی رہتی نہ کھانے کا ہوش اور نہ پینے کا اس رونہ سے سارا کی بے حد کاؤز آئی تھی میسجز آئے تھے اور وہ شکوا کر رہی تھی کہ تم کراچی جا کر ہمیں بھول ہی گئی ہو وہاج بھائی کے ساتھ موج مستیاں کر رہی ہو مگر وہ اپنی حالت دیکھ کر ہنستی کہ اگر سارا اسے دیکھ لے تو جسے وہ موج مستیاں سمجھ رہی ہیں کہ وہ کس عذاب میں یہ دن کاٹ رہی ہیں کاش کہ وہ وہاج کے ساتھ کراچی آئی ہی نہ ہوتی ساری زندگی اپنے ساتھ سسر کے ساتھ گزار لیتی لیکن یہ دکتروں ہوتا نہ کہ اس کا شہر سے گھر سے نکال دے گا ایک دن خلاف توقع دونوں گھر پہ تھے آمنہ اپنے کمرے سے نکلی تو ان دونوں کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر وہ ہی کھڑی ہو گئی وہاج بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے ماروخ کو ناشتہ کروا رہا تھا وہ توس پر جیم لگا کر وہ اس کے موہ میں ڈال رہا تھا اور ماروخ اسے تنگ کرنے کے لئے بار بار ادھر ہدھر موڑ کر لیتی اور وہ زبردستی اسے پکڑ کر اس کے موہ میں پیس رکھ رہا تھا وہ دونوں اپنی زندگی میں کس قدر خوش تھے اور وہ کیوں آئی تھی ان کی زندگی میں اس کی ان کی زندگی میں گنجائش کہاں تھی تم کیا دیکھ رہی ہو جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے ماروخ کی نظر بے دھانی میں اس کی طرف اٹھی تھی اور اسے دیکھتے ہی وہ نفرت سے کہتی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جھلے گئی آمنہ I'm sorry تم وہاج نے کچھ کہنا چاہا مگر آمنہ اس کی بات سنے بغیر ہی وہاں سے بھاگتے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور پھر اس کے جانے کا وقت بھی آ گیا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جائے گی مامو اور مامانی بہت اچھے ہیں وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے میں تم سے ملنے آتا رہوں گا کچھ دن تک تم ان کے گھر رہو گی پھر میں تمہیں کراچی چھوڑ آؤں گا وہاج کے اس نئے حکم پر وہ سر جھکا اپنے کپڑے وغیرہ پیک کر رہی تھی اور یوں وہ اسے اپنے کراچی والے مامو کے گھر چھوڑ آئے تھا یہ جھوٹ بول کر کہ وہ کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف سٹیٹی جا رہا ہے اور آمنہ گھر میں اکیلی بول ہوتی رہے گی اس لیے سوچا کہ آپ لوگوں کی درف چھوڑ جاؤں اس کے مامو لوگ بہت سالہ طبیعت کے لوگ تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی ایسے میں آمنہ کی آمن نے انہیں بہت خوش کر دیا تھا اور آمنہ بھی ان کے ساتھ گھل مل گئی تھی کم از کم یہاں ماروخ کے دارے تو نہیں سننے پڑتے تھے اس کے نام اس کی مامانی وہ مامانی کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی اسے وہاں چھوڑنے کے پندرہ دن بعد وہاج نے ایک دن فون کر کے اس کی خیریت معلوم کی اور آمنہ کو تو اس کی کال آنے پر یقین ہی نہ آیا کہ اس نے فون کیا ہے فون کے بعد مامانی نے اس کے کھلتے ہو چہرے کو دے کر پوچھا کیا بات ہے آپ جو بڑی خوش لگ رہی ہو مامانی جان کو جواب دینے کے بجائے وہ بس مسکرانے لگی تو وہ بولی اللہ تمہیں دھیروں خوشیہ دے بیٹا راکھ کھانے کے بعد وہاج اور ماروخ دونوں اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے جب ماروخ نے اس سے بات کی وہاج تم اسے طلاق دے دو ماروخ کی بات پر وہ کچھ دیروں سے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر بولا دیکھو ماروخ اب تو اس گھر سے چلی گئی نا اب تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس سے کیا مطلب کوئی مسئلہ نہیں وہاج میں یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتی کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہارے نام سے جڑا رہے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی ماروخ پلیز ٹرائٹو انڈرسٹرینڈ می میرے لیے بہت مشکل ہے وہ بہت بے ضرر سی لڑکی ہے اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی جو سلوک میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں میں اس کا شہر ہوں وہ پورا حق رکھتی ہے کہ مجھ سے لڑے جھگڑے لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا اس نے میرے ہر حکم پر سر جھکایا اور جانتی ہو جب شادی کی پہلی رات میں نے اسے اپنے اور تمہارے بارے میں بتایا تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں یہ سب اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا اور ماروخ میں اس کی بھی اس بات پر دھنگ رہ گیا تھا اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اسی وقت اپنے گھر والوں کو بلا دی مجھ سے لڑتی جھگڑتی لیکن آمینہ نے اسے اپنا نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا میں نے تو آج تک ایسی صبر کرنے والی لڑکی نہیں دیکھی جب میں اس کے سامنے آج جاتا ہوں تو وہ مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے اس سے اس جیسی خوبصورت دل کی مالک کے لیے میرا جانسا انسان نہیں ہونا چاہیئے تھا میں اس کے بالکل قابل نہیں ہوں اس کے لیے تو کوئی بہت چاہنے والا بہت پیار کرنے والا انسان ہونا چاہیئے تھا وہ آج یہ کہتے کہتے چپ ہو گیا تھا اور ماروخ بے یقینی اسے سے دیکھ رہی تھی آج پہلی دفعہ وہ اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کی تعریف کر رہا تھا اور خود کو اس کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا ماروخ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو ہاں تو کیوں رکھا ہو ایسے خود سے مشروط کر کے ہاں آزاد کیوں نہیں کر دیتے اسے طلاق دے دو اسے تاکہ وہ تمہاری جو انجان چھوڑ کر کسی اچھی انسان کے پاس چلی جائے ماروخ نے اپنے زہر امیز لہجے میں کہا تو وہ بولا ہاں شاید میں اسے ڈائی ورس دے دیتا لیکن لیکن کیا وہاج ماروخ اس نے میری منت کر دی وہ مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے اس سے جیسا مرضی سلوک کروں اس کا باپ مر جائے گا اگر میں نے اسے طلاق دی کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے اور میں کسی کی جان نہیں لے سکتا ماروخ یہ کہہ کر وہاج کمرے سے باہر چلا گیا اور ماروخ کسی بے جان جسم کی داروں سے جاتا ہو دیکھ رہی تھی اپنے محبوب کے موں سے کسی اور کی تعریف سن کر جو تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ اسے اب ہوا تھا اس کے لیے وہ اپنا سب کو چھوڑ آئی تھی طلاق تو تم دو گے اسے ہر صورت لیکن ایسے نہیں میرے کہنے پہ دو گے تو ساری عمر دمیں پشتاوہ رہے گا اس کے غم میں تم مجھ سے چھپ کر رو گے اور میں اس کے مگر میں اس کے کردار کو اتنا داغدار کروں گی کہ تم میں اس سے گھنائے گی اور تم خود مجبور ہو جاؤ گئے اسے طلاق دینے کے لیے یہ ماروخ کا وعدہ ہے اپنے آپ سے جو تم نے تکلیف مجھے پہنچائی ہے اس کا آزالہ تو ضرور کرنا ہوگا تمہیں اپنی مٹھییں بینجتے ہو اس وقت کسی توفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی تھی اس رات پہلی دفعہ وہاں آج ساری رات آمنہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا اس کا دل جیسے اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا ایک بڑے سے گیٹ کے آگے اس نے گاڑی روکی تھی وہ پہلے کبھی اس فلیٹ کے پر نہیں آیا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی ضرور پیش آئی تھی جب کبھی ملنا ہوتا وہ خود لاہور آ جاتا یا پھر فون پر ہی بات کر لیتے ایک دفعہ باتوں باتوں میں ہی اس نے بتایا تھا کہ کراچی میں اس کا اپنا ذاتی ایک فلیٹ ہے گاڑی سے اتر کر اندازہ نہیں اس نے ڈور بیل بجائی تھی وہاج اس وقت آفیس کے لیے نکلا رہا تھا جب دروازے کے این سرے پر اس کی قدم رک گئے اسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی یک لخت اڑ گیا تھا اوہ شکر ہے کہ یہ تمہارا ہی فلیٹ ہے وہاج کو اپنے سلام نے کھڑا دیکھ کر سوہیل نے مسکراتے ہو کہا اور بڑی گرم جوشی سے اس کے بغل گیر ہوا پتہ ہے آج میں سپیشل تم لوگوں سے ملنے آیا ہوں سوہیل کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بے حد خوش تھا یہاں آ کر تم تو یار اب آنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے بہت بڑے بزنسمنٹ جو بن گئے ہونا اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی جناب صاحب کی خیر خیریت پوچھا ہوں وہاج کے چہرے کے داثرات دیکھے بغیر ہی سوہیل لگاتار بولے جا رہا تھا کیونکہ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی اور ہاں یہ تو بتا آمنہ کدھر ہے اس کی خبر تلے انہوں پہلے سارا نے خاص طور پر مجھے اس کے لیے بھیجا ہے تم نے تو اسے بھی کراچی لاکر اپنے جیسا ہی کر لیا مجال ہے جو اس نے ایک بھی فون کیا ہو کسی کو اور اس کے بابا آگا جان بھی اتنا پریشان ہو رہے ہیں لیکن اس لٹکی کو تو بالکل پرواہ ہی نہیں اپنی ہی دن میں بولتا سوہیل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا ویسا یار فلیٹ تو کافی اچھا ہے تمہارا اس نے اید گر کر جائزہ لیتے ہو کہا جبکہ وہاچ کی حالت تو ایسی ہی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں اپنی جگہ بدھ بنا وہ اسے بولتا ہو سن رہا تھا ارے بھائی مانا کہ مجھے یوں اچارک دیکھر تو میں یقین نہیں آرہا لیکن تم تو بینا پلک جھپ کے اینے کولے جن کی طرح مجھے ہی دیکھے جا رہے ہو اب کیا دن ہی کھڑا رکھو گے مجھے یہ اندر بھی لے کر جاؤ گے تم تو مراقبی میں ہی چلے گئے ہو چلو میں خود ہی چلا جاتا ہوں وہاچ کو وہیں چھوڑ کر وہ لمبے لمبے قدم بھرتا اندر کی طرف چلنے لگا یار مجھ سے تو یہ خوشی سنبھاری نہیں جاری سارا نے کہا تھا کہ سب سے پہلے آمنہ کو بتانی ہے کہاں ہے آمنہ آمنہ سہیل تیز تیز چلتا ہوا لاؤنچ کی طرف جاتے ہوئے آمنہ کو پکا رہا تھا تم تو جانے کب یہ خوشخبری سناو گے لیکن میں تو پاپا بن رہا ہوں اور اسی خوشی میں یہ دھیر ساری مٹھائیاں ساتھ لیا ہوں اور سب سے پہلے میں نے تجھے تو کھلانی نہیں آمنہ کو کھلانی ہے سارے نے سختی سے کہا تھا مجھے اس کی باتیں سن کر وہاچ کے قدم تو من بھر کے ہو گئے تھے وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آ رہا تھا کیا ہوا وہاچ دیکھا ہو گئے نا حیران یہ رشتہ ہوتا ہے یہ سہیار بندہ خود بہت ہواوں میں اڑتا ہے اس کے باقی کے الفاظ موہ میں اہرے گئے کیونکہ اس کی آنکھیں دیکھنے سے انکاری ہو گئی جلتے جلتے اس کے قدم تھم سے گئے تھے اور سارے الفاظ موہ میں ہی رہ گئے تھے مٹھائیوں کی ٹوکریاں ہاتھوں سے ایک دم چھوٹ گئی کیونکہ ایک لڑکی نائٹ گاؤن میں اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے سیدھی وہاچ کی طرف ہی آ رہی تھی وہ یقینین ابھی سو کر اٹھی تھی اور اس کے بال بھی بے تردیوی سے بکھرے ہوئے تھے لیکن شکل سے وہ بے حد خوبصورت لڑکی نظر آ رہی تھی سوہیل کو صرف ایک لمحہ لگا تھا ساری سیچویشن سمجھ آنے میں وہاچ وہ کسی بپرے ہو شیر کی طرح غصے سے دھارا تھا بے غیرت زلیل گھٹیا انسان جتنے کاریوں سوہیل کو آتی تھی اس سب اس نے اس کمینے انسان کو دے ڈالی تھی اور غصے کے عالم میں اس کا گریبان دبوچ لیا تھا آمنا کہا ہے اور یہ لڑکی کون ہے تمہارے فلیٹ میں کیا کر رہی ہے سوہیل کی تو اس وقت ایسی حالت ہو رہی تھی کہ اس کا گریبان پکڑے وہ اسے جان سے ہی مار ڈالے گا میں تو اس سے پوچھا ہوں وہاں یہ لڑکی کون ہے بتا مجھے میں بیوی ہوں ان کی گریبان چھوڑے ان کا سوہیل کے چیہنے چلانے پر وہ لڑکی اس کے سامنے آگ کھڑی ہوئی سنائی نہیں دی آپ کو یہ میرے شہر ہیں اور ہماری شادی کو چھے سال ہو چکے ہیں اس لڑکی نے زبردستیر کا گریبان چھوڑایا تھا بیوی ماروخ کی بات سن کر سوہیل سکتے کے عالم میں ان کو دونوں کو دیکھ رہا تھا کتنا تکلیف دہ انکشاف تھا یہ وہاچ آمینہ کہاں ہے بات کرتے ہوئے سوہیل کی آواز بھی گئی تھی اور اس کا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہا تھا بیوی چھے سال شادی یہ آواز اس کے اور یہ جملے اس کے کان میں سائن سائن کرنے لگے تھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں ویہاج ملک میں تو میں زندہ نہیں چونوں گا تمہاری حمد کیسے ہوئے ہمیں دھوکہ دینے کی ہاں یہ سب کرنے کی حمد کیسے ہوئے تمہاری غصے سے وہ باگل ہو رہا تھا اور میری بہن کہاں ہیں بولو جواب دو کمینے کہاں ہیں آمنا حلق تک زور لگاتے ہو اس نے چیخ کر پکارا اور اس کی آواز پورے فلیٹ میں گنجی تھی چیخ کر سن کر سارے ملازم بھی اکٹھے ہو گئے تھے پھر وہاج کی بڑی مشکل سے آواز نکلی تھی وہ یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے وہاج بول وانا میں تمہیں جان سے مار دوں گا ابھی کے ابھی سوہل نے اس کا گریبان پکڑے ہوئے جنرینی انداز میں کہا تو وہاج کا سانس رکنے لگا اس کے گریبان پر سوہل کی گرفت بہت مضبوط تھی اور اگر ماروخوان نہ ہوتی تو سوہل واقعی اسے ختم ہی کر دیتا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں وہاج وہاج نے اسے آمنہ کے بارے میں بتا دیا تھا اور ایڈریس بھی دے دیا تھا گاڑی کے سٹریرنگ پر ہاتھ مارتے اس کا خون کھول رہا تھا دوست ہو کر بھی اسے پہچان نہیں پایا تھا اور چھ سال پہلے وہ شادی کر چکا تھا اسے خبر تک نہ ہوئی آغا جان بھی ساری حقیقت جان کر شوق رہ کے تھے پھر وہ بولے سہل مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ میری بیٹی اتنی بڑی بات چھپا سکتی ہے مجھ سے آمنہ اس وقت امی جان کی سینے سے لگی رو رہی تھی بابا جان کا سامنا کرنے کی اس میں حمد نہیں تھی سہل زبردستی اسے وہاں سے لے آیا تھا وہ نانا کرتی رہ گی کہ وہاں سے پوچھے بغیر نہیں جاؤں گی مگر سہل نے اسے زبردستی پکڑ کر گاڑی میں بٹھا لیا تھا آغا جان کے آنکھوں میں نمی آگئی تھی اور ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا تھا آمنہ کی طرف گرب اور عزیہ سے دیکھتے وہ بہت بڑے اور کمزور لگ رہے تھے سالار اور عثمان بھی کسی شوق کی کیفیت میں سے دیکھ رہے تھے یہ وہی آمنہ تھی ان کی گڑیا جو اس وقت صدیوں کی بیمار نظر آ رہی تھی آمنہ تم نے یہ سب کیوں چھپایا ہم سے یہ سب چھپا کر تم نے خود پر ہی نہیں ہم سب پر بھی ظلم کیا ہے کیا ہم سب مر گئے تھے کیا تم لاوارس تھی جو یہ سب سہتی گئیں آقا جانک اس کا سر اپنے سینے سے لگائے روتے ہو کہہ رہے تھے وہ ان کے جگر کا ٹکڑا تھی کتنی لمبی لمبے دعائیں کرتے تھے وہ اس کے لئے اور اس کے نصیب میں ہی کیوں یہ سب لکھا گیا تھا پھر بہت دکھ سے وہ اس سے اپنے ساتھ لگائے دیکھ رہے تھے سحیل صوفے پر کسی ٹرانس کی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا دماغ بالکل مو ہو چکا تھا آمنہ مجھے معاف کر دو بیٹی میں تمہاری لئے بہتر فیصلہ نہیں کر سکا اور تمہاری لئے اچھا انسان نہیں ڈھونڈ سکا اتنا بڑا دھوکہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ میں کبھی معاف نہیں کر رکھ سکوں گا خود کو مجھے معاف کر دو بیٹا اس کے بابا آغا جان آنکھوں میں درد و غم کا طفان لی اس سے معافی مانگ رہے تھے اور ہاتھ چھوڑ رہے تھے نہیں آغا جان ایسے مت کہیں میں بہت خوش ہوں بس بہت ہو چکا سلار تم فون لکاؤ عبدالباری کو میری بیٹی اب کبھی بھی اس ظالم انسان کے ساتھ نہیں رہے گی آغا جان اس کے آنسو پہنچتے ہو کہا اور ہاں طلاق بھیجوائے ابھی کے ابھی وہ یہ لاوارس نہیں میں ابھی زندہ ہوں انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور ان کے سینے سے لگی آمنہ کا وجود اسی وقت ایک طرف کو لڑھا گیا تھا وہ بے یقینی سے آغا جان کی طرف دیکھ رہی تھی آغا جان میں طلاق نہیں لوگی آپ لوگ میرا گھر بسا رہنے تھے پلیز ان کا بازو جکڑے وہ التجاہ کر رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر ڈھیر گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی آمنہ کیا ہو تمہیں اس وان گاڑی نکالو ابھی ڈاکٹر کو فون کرو سالار آمنہ بیٹے آنکے کھولو اس کے بے ہوش ہونے پر آغا جان کی تو جان ہی نکل گئی تھی روتے ہو اس کی نبز چیک کر رہے تھے وہ جو اتنے دنوں سے آمنہ کو بدنام کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو رہی تھی سحیل کو دیکھ کر اسے وہ کلا مل ہی گیا تھا رات کے دس پر چکے تھے جب ماروخ نے اسے پکارا وہاچ وہ اس وقت بیٹ پر اپنی فائلز بغیرے کام میں مصروف تھا ان دونے وہ بہت بیزی تھا ماروخ کا خیال تھا کہ وہ خود کو جان بوجھ کر کام میں مصروف رکھنے لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں آمنہ کے لئے کوئی نرم گوشت ضرور ہے اور یہی بات وہ ہر کس برداشت نہیں کر سکتی تھی وہاچ تم کب تک یہ سب کرو گے وہاچ نے میرا اس کی بات سمجھے سر اٹھا کر اس کی درف دیکھا اور بولا کیا کیا مطلب وہاچ جو تم کر رہے ہو جان بوجھ کے خود کو کام میں الجھائے رکھتے ہو تم یہ سب آمنہ کی ویسے کر رہے ہو نا اس کے سوال پر وہ چونگ کر اسے دیکھنے لگا اور پھر ساری فائلز بن کی اور ان کو ایک سائٹ پر رکھ کر اس کے قریب آ گیا ماروخ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے میدی زندگی تم سے شروع ہو کے تم بہی ختم ہوتی ہے آمنہ نہ کبھی پہلے تھی اور نہ اب ہے وہاچ میں نے آج اسے اور اس کے کزن کو ریسٹران میں کافی پیتے دیکھا ماروخ کے ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھے وہ بولا کسے ہیں آمنہ کو وہاچ ماروخ نے اتمران سے کہا کچھ دیرے کے لیے تو اسے دیکھتا رہا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہوں پھر اس کی آنکھیں بے یقینی سے سرخ ہو گئی ماروخ نے بھی تنزیہ لہجے میں مزید آنگ لگائی اور کہا دیکھو نا وہاچ طلاق ابھی ہوئی نہیں اور اپنے کزن کے ساتھ سرعام گھوم پر رہی ہے ماروخ میں نے طلاق کے پیپرز ترائے تیار کروا لی ہیں کچھ دنوں تک بھیج بھی دوں گا پھر چاہے جس کے ساتھ گھومتی رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں انتہائی سجگی سے کہتے وہ لمبے لمبے قدم بھرتا کمر سے نکل گیا پھر اگلے کئی دنوں تک وہ اس بات کو سوچتا رہا تھا کہ آمینہ اس کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہے وہ تو اس کی بیوی ہے نا ابھی اس نے اس کو ڈائیوز تو نہیں دی جس کے ساتھ وہ دل چاہے سیرو تفریح کرتی پھر ہے مگر تم ہوتے کونہ وہاچ یہ سب کہنے والے تم نے کب اس کے ساتھ وفا کی ہاں کب اسے بیوی کا درجہ دیا اور کب شہر بن کر اس کی حفاظت کی تم نے تو اپنی محبت کی حاضروں سے گھر سے ہی نکال دیا تھا وہاچ کا زمین اسے خود ہی مرامت کر رہا تھا یہ پہلا شک تھا جو ماروخ نے اس کے دل میں امنہ کے حوالے سے ڈالا تھا اور وہ جو اپنے سلوک پر ذرا سا بھی پریشان ہوا تھا اس شک نے ساری ندامت جھاک کی طرح بٹھا دی تھی پھر اس نے خود سے کہا نہیں مجھے صرف اور صرف ماروخ سے محبت ہے اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی کوئی اور لڑکی میری زندگی میں نہیں آسکتی اور امنہ جیسی تو بالکل نہیں پھر اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو دل سے نکال دیا کہ امنہ ایک اچھی لڑکی ہے امنہ کا نروس بریکڈاؤن ہو گیا تھا اور پورے پندرہ دن بعد اس سے ہوش آیا تھا لیکن ابھی بھی وہ ذہنی طور پر اس کامل نہیں ہوئی تھی کہ اسے ڈسچارج کر دیا جاتا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسے شدید صدمہ پہنچا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر اس کا نروس بریکڈاؤن ہو جائے اس کی حالت دیکھتے ہو آغا جان نے وہ حاج کو فون کیا تھا جسے وہ زندگی بھر معاف نہیں کر سکتے تھے اس کے ساتھ سسر پیامنہ کو دیکھنے آئے تھے اور عبدالباری نے ہارٹ چھوڑ کر ان سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس کے بیٹے نے ایک اور شالی کر رکھی ہیں آغا جان کو یقین نہیں آرہی تھا کہ وہ سج بول رہے ہیں پھر عبدالباری نے اپنے بیٹے کو آگ کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا اور یہ وسیعیت کی تھی کہ وہ اسے ان کا مرہ ہوا مو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دیکھیں دوسری طرف آغا جان سے اپنی بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ وہاں سے ڈائی ورس نہیں لینا چاہتی تھی شہر جتنا بھی ظلم و ستم کرے نائنصافی کرے لیکن ایک مشرقی عورتوں سے اپنا مجازی خدا ہی سمجھتی ہے اور اپنی سانس کی آخری دور تک شہر کی دہلیس پر پڑی رہ کر پڑی رہنے کی آرزو کرتی ہے چاہے شہر کیسا ہی ہوں آمینہ کے بشانی پر بوسا لیتے وہ اپنی آنکھیں پہنچتے ہوئے باہر آگے تھے ہسپیٹل کا واحول ماحول وحشت زدہ تھا ہر طرف مریض ہی مریض کوئی مر رہا تھا تو کوئی شفای آب ہو کر جا رہا تھا آغا جان جائن نماز لے کر ہسپیٹل کے گراؤنڈ میں بچھا چکے تھے اور نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو گئے تھے سالان ابھی کچھ دیر پہلے یہ گھر گیا تھا عثمان آرمی میں تھا اس لئے اسے اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا تو وہ چلا گیا خدیجہ اور سارا آمنہ کے پاس بیٹھی ہی تو جو نیم بےہوشی کے عالم میں بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اس کی سرخ و سفید کھلتی رنگت لٹھے کی ایمان سفید ہو چکی تھی سارا ان دنوں امید سے تھی اور اس کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی لیکن پھر بھی ذک کر کے روز سحیل کے ساتھ وہ آمنہ کو دیکھنے آ جاتی تھی سارا کی طبیعت بگڑتے دیکھ کر خدیجہ کو پریشانی ہو اور بولی سارا کیا ہو رہے تمہیں کچھ نہیں بس میرا دل گھبرا رہا ہے اچھا ہوں چلو میں تمہیں باہر لے کر چلتی ہوں سارا کی منہ کرنے کے باوجود خدیجہ اسے ہسپیٹل کی سائیڈ ایرے کی طرف لے گئی اتنے میں آمنہ کو بھی ہوش آ گیا تھا اور ہوش میں آتا ہی اس نے اپنے مو سے آکسیجن ماسک اور ازبازو پر لگی ٹرپ اتار کر ایک طرف پھینکی تھی پھر وہ بیٹ سے اتر کر باہر کو بھاگنے لگی مگر کمزوری کی وجہ سے اس کو گرتے دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کی طرف گیا اگر بروقت سہیل اسے آگر بڑھ کر نہ تھامتا تو وہ اندھم اوندھے مو فرش پر جا گرتی کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی ابھی تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہو کہ اپنے قدموں پر چلنے لگو سہیل نے اسے بازوں سے تھام کر دوبارہ بیٹ پر لٹھائے اور آکسیجن ماسک لگانے لگا جبکہ دروازے کے باہر کھڑا فہاج یہ سارا منظر دیکھ چکا تھا کہ سہیل آمنہ کو بیٹ پر لٹا رہا ہے اور آکسیجن ماسک لگانے کے لئے اس پر جھکا ہوا تھا کچھ بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی نا غصے سے مٹھییں بیجتے اسی وقت اسے ملے بغیر ہی واپس چلا گیا کسی کے خبر نہ ہو سکی کہ وہ کب آیا اور کب واپس چلا گیا ایک ہفتے کے بعد آمنہ کو ہسپیل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اس کے گھر آنے پر سب ہی کس قدر خوش تھے باری باری سب اس سے ملنے آئے تھے لیکن اس کی نظریں جسے ڈھونڈ رہی تھی ایک صرف وہ ہی نہیں آئے تھا کیا وہ انسانیت کے ناتے بھی نہیں آسکتا تھا لو بیٹا تمہاری خالہ گھر واپس آگئی ہے اب یہی دھومیں سنبھالے گی سارا کے ہاں بیٹا ہوا تھا اور اس نے پیار سے اسے آمنہ کی گود میں ڈال دیا تھا آنکھوں دیکھ کی مکھی کون نگل سکتا ہے میرے طلاق کے پیبرز تیار کراو رہی ہیں انشاءاللہ دو تین دن تک آپ کو مل جائیں گے اس کے لہجے میں آمنہ کیلئے صرف نفرت ہی نفرت تھی یہ تو آپ اپنی بیٹی سے ہی پوچھیں کہ میں بھگواس کر رہا ہوں یا کچھ اور جس کے ساتھ وہ یہاں سے گئی تھی میرے اجازت کے بغیر جس کے ساتھ ریسٹرانٹ میں جا کر ڈنر کرتی رہی جس کی باہو میں ہسپیٹل میں وہ ڈرامے کر رہی ہیں وہ فون پر آغا جان سے بحث کر رہا تھا اور دوسری جانب فون آغا جان کے ہاتھ سے نیشے گر گیا تھا کیونکہ ان کے بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی وہ بیٹی جو کسی صورت بھی شوہر سے الیگری نہیں چاہتی تھی اسی صدمے سے آغا جان کو اسی وقت ہارٹ ایٹیک ہوا تھا وہ اس وقت آفس پہ تھا جب آغا جان اسے کال کر کے بتایا کہ آمنہ پریگنٹ ہے جس خوشخبری کے لئے وہ پچھلے چھ سال سے ترس رہا تھا وہ آج اسے ملی تھی تو بجائے خوش ہونے کے اسے خون کھول اٹھا تھا اس کے آنکوں پہ شک کی پٹی بندی تھی اور وہ شک میں اندہ ہو چکا تھا آغا جانوں سے ملنا چاہتے تھے لیکن وہ ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا سوہیل کو جب پتا چلا تو اس کو بس نہیں چلا تھا کہ وہ آج کو ابھی اور اسی وقت شوٹ کر دے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی سوچ اتنی گھٹیا ہو سکتی ہے دوست ہو کر وہ اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہا تھا آمنہ تو اس کی بہن کی طرح تھی اور وہ اسے صرف بہن کہتا ہی نہیں تھا بلکہ دل سے بھی مانتا تھا سوہیل نے کبھی آمنہ کو اس نظر سے دیکھنا تو دور سوچا بھی نہیں تھا وہ بچپن سے ہی سارا کو چاہتا تھا اور اس کی منگنی بھی بچپن میں ہی سارا کی ساتھ کر دی گئی تھی یہ بات جانتے ہوئی بیوہاج نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اور اپنے ہی بیوی پر شک کیا تھا ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے کردار پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتی لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے لیکن یہ سرہ سر غلط ہے کیونکہ کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے آمنہ بھی اب کسی صورت وہاہج کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا اس نے ایک سوطن کا عذاب اپنے شوہر کی لا تعلقی بے حصی گھر سے نکال دینے پر بھی اس کے دل میں وہاہج کے لیے کوئی میل نہیں آئے تھا لیکن اتنا بڑا الالسام اس کا تو دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں دھنس جائے سوہیل کی بھی حالت ان دنوں ایسی تھی کہ بے قصر ہوتے بھی وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا دوسری جانب آغا جان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے کتنا مان تھا انہیں سوہیل پر اور صرف اور صرف اس وجہ سے انہوں نے آمنہ کا وہاہج سے رشتہ کرنے کی حامی بھری تھی کہ وہ اس کا دوست ہے اور وہ ان کی آمنہ کا بہت خیار رکھے گا اس نے ہاتھ جوڑ کر وہاہج کی منت کی تھی کرگڑا کر التجاہ کی تھی کہ آمنہ پر اتنا بڑا الزام نہ لگائے کیونکہ آغا جان مر جائیں گے ان کی ساری عمر کے شرافت اور عزت کو یوں تار تار نہ کریں آمنہ کے ماتے پر برد کردار ہونے کا دھبا نہ لگائے لیکن اسے تو طلاق دینے کا بہانہ مل گیا تھا تو پھر وہ کیوں اس سے فائدہ نہ اٹھا تھا جس دن آمنہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی اسی دن وہاہج کی طرف سے ڈائیورس کے پیپرز ملے تھے پوری ہاندان میں اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ایسی بد کردار عورت کو اپنی بیوی کبھی نہیں رکھ سکتا آمنہ اب کس بات پر ماتم کر دی بیٹی کے زندگی سے باپ کے چلے جانے کا یا پھر اپنے ڈائیورسٹ ہونے کا کیسا نصیب لے کر آئی تھی ان کی بیٹی جس کے آتے ہی اسے طلاق کے پیپس تھما دیئے گئے تھے آقا جانتو اپنی بیٹی کو دیکھ کر جیتے جی زندہ لاش بن گئے تھے ان کو دو اٹیک ہو چکے تھے اور اب وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہے تھے دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہوئے ہم اکثر خود کو بھول جاتے ہیں یہی کچھ ماروخ کے ساتھ بھی ہوا تھا وہ کئی سالوں بعد امید سے ہوئی تھی ہاتھیں آسمان پر پہنچی ہوئی تھی اب اس کی پریگننسی میں کچھ دن تھے جب اچانک وہ سریڈیو سے نیچی گری تھی ڈاکٹر بڑی مشکل سے اس کی جان بچا سکے تھے مگر وہ بچے کو نہیں بچا پائے تھے اور کچھ ایسی کامپلیکیشنز ہوئی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی یہ خبر سن کر تو وہ آج سوکے تنے کی طرح اجڑ گیا تھا اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا اس کے ڈیڈی نے اسے جائداد اسے بے دخل کر دیا تھا اور گھر میں بھی قدم نہیں رکھنے دیا تھا اس کی ماں میں اس کی حمایت میں بولیں کی کوشش کی تھی لیکن ڈیڈی نے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا تھا کہ اگر وہ بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی تو اپنے شوہر کو چھوڑ دے پھر وہ چپ چاپ کراچی آ گیا تھا مارخ تو پہلے یہ چاہتی تھی فہاج نے شادی کے ابتدائی دنوں میں بہت کوشش کی تھی کہ وہ اسے لاہور ممی ڈیڈی کے ساتھ رکھ سکے لیکن اس کا کہنا تھا کہ گھر سے بھاگ کر آئی لڑکی کو خاندان والے قبول کرتے ہیں اور نہ ہی سوسائٹی اس لیے وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہے گی لیکن وہ حاش کا خیال تھا کہ جب وہ ایک دو بچوں کا باپ بن جائے گا تو خود ہی مارخ کو قائل کر لے گا لیکن جب اب اسے پتہ چلا کہ مارخ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی تو اس کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی دوسری جانب آمینہ بھی اپنی بیٹی کی خوشی کے حاضر سب کچھ بھول کر پھر سے جینے لگ گئی تھی اس کا سب کچھ اب اس کی بیٹی ہی تھی وہ اس کی جان تھی اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دینا تھا اپنی بیٹی کو وہ اپنی بیٹی کو ایک منٹ پر اپنی نظروں سے عوجل نہیں ہونے دیتی تھی اسے اپنی بیٹی کے ساتھ خوش دے کر آغا جان بھی خوش تھے ایک دن وہاہ شاپنگ مال جا رہا تھا جب اچانک اس کی نظر آمینہ اور اس کے ساتھ کھڑی چھوٹی سی بچی پر پڑی تھی وہ ایک لمحے کے لیے حیرز زدہ رہا اور اسے دیکھتا ہی چلا گیا وہ بچی ہو بہو اس کی کوپی تھی وہ اس کی بیٹی ہے کہ اس کے دل نے چیخ چیخ کر یہ پکارا تھا وہ اس لمحے خود پر قابور نہ رکھ پائے اور بھاگتا وہ اس کی طرف دوڑنے لگا جہاں آمینہ کھڑی تھی مگر اس سے پہلے کہ اس تک پہنچتا سالار اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکا تھا ماروخ کی بھی حالت ان دنوں خراب ہو چکی تھی وہ ہر وقت خود سے باتیں کرتی رہتی تھی اور اسے دیکھتے ہی کہتی تھی وہاں جی میرا بچہ لا کر دو مجھے وہ ماروخ کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا لیکن وہ سنبھل نہیں رہی تھی اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی وہ اسے کہنے لگی کہ آمینہ سے اپنی بچی واپس لے کر اسے دے دے اس کے مطالبے پر اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا اور آج آمینہ اور اپنی بیٹی کو دیکھتے اس کے دل میں باپ کی محبت جاگ اٹھی تھی وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا بار بار اسے اپنی معصوم سی گوری رنگت اور براؤن آنکھوں والی بیٹی یاد آ رہی تھی اس نے سوچ گیا تھا کہ اسے اپنی بیٹی آمینہ سے لینی ہے اس طرح ماروخ کا دل بھی بہل جائے گا اس نے سوچتے ہوئے کہا کہ وہ کتنا خود غرز تھا خود غرز تھا ایک دفعہ پھر اس نے اور وہ اپنے ماروخ کے لیے ہی سوچا تھا اپنی محبت کے لیے وہ ایک ماں سے اس کی بیٹی بھی چھیننا چاہتا تھا اس کی گوت اجارنا چاہتا تھا اگلے دن ہی اس نے آمینہ کو فون کر کے اپنے بیٹی کا مطالبہ کیا تھا جو اب اور جواب میں آمینہ نے جو اس کی انسلٹ کی تھی وہ کچھ بول نہیں سکا تھا کیونکہ اب آمینہ بھی وہ پہلے باری آمینہ نہیں تھی جو اس کے ہر حکم پر سر جھکا دیتی تھی کچھ بھی تو نہیں مانگا تھا آمینہ نے اس سے سوائے ایک وعدے کے کہ کبھی اسے طلاق نہ دے لیکن اس نے نہ صرف اسے طلاق دی بلکہ اس کے صاف اور شفاف کے دار پر کیچن بھی اچھا رہا تھا وہ بھی پیچھے نہیں ہڑا تھا اسے آمینہ سے ہر صورت اپنی بیٹی وابس لینی تھی وہ اس کا باپ ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا نہ صرف آمینہ بلکہ سب ہی وہاچ کی اس حرکت بر بھی غصے سے پاگل ہو گئے تھے جب آگا جانے سے فون کر کے بتایا کہ آمینہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی تو اس نے کیا کیا بہتان نہیں لگائے تھے آمینہ پر اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بیٹی ہیں وہاچ بھی جب پوری کوشش کے باوجود کامیاب نہ ہو سکتا تو اس نے اپنی بیٹی کی مطالبے کے لیے عدالت میں کیس کر دیا کوٹیں فیصلہ کیا کہ ابھی بچی بہت چھوٹی ہے اور پانچ سال سے پہلے وہ بچی کو اس کی ماں سے جدا نہیں کر سکتا لیکن وہ بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے ابھی اپنی بیٹی آمینہ سے لینی ہے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے انہی دنوں آغا جان کو دل کا ایک اور دورہ پڑا تھا اور وہ ہسپیٹل میں تھے آمینہ بھی ہسپیٹل گئی تھی اور علیشہ کو گھر پر صلاح کر گئی تھی گھر میں سوائے علیشہ اور ملازموں کے کوئی اور نہیں تھا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر علیشہ کو اس نے اغوا کر لیا تھا اور ایک لیٹر آمینہ کے نام لکھا تھا میں اپنی بیٹی کو لائے لے کر جا رہا ہوں مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا پھر تین سال کی معصوم بچی کو لے کر وہ ماروخ کے ساتھ کچھ سال کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا ماروخ ایک دفعہ پھر خوش ہو گی تھی کہ اس نے آمینہ سے اس کی آخری جینے کی امید بھی چھین لی تھی آمینہ پاغلوں کی طرح اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی رہی سالار عثمان سہیل سب ہی نے اپنی اپنی جگہ اسے ڈھونڈنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہ حاج کے خلاف ایف آئی آر بھی درش کروائی گی لیکن وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا آمینہ تو زندگی سے ایک دفعہ پھر روڑ گئی تھی اس کی جینے کی امید ختم ہو گئی تھی کس طرح وہ بلک بلک کر روئی تھی اور دھاڑے مار مار کر روئی تھی لیکن اس کی بیٹی نہیں ملی تھی سہیل کا دوسرا بیٹا ہوا تھا اور آمینہ کی حالت اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی اس سے اپنا دوسرا بیٹا آمینہ کو دے دیا تھا لیکن پھر بھی وہ علیشہ کو نہیں بھول سکتی تھی کیونکہ ایک ماہ کبھی اپنے بچے کو نہیں بھول سکتی کبھی اللہ تعالی خوش ہو کر دیتا ہے اور کبھی نراس ہو کر دیتا ہے کبھی اللہ سب کچھ لے لیتا ہے خوش ہو کر اور کبھی اللہ کسی کو عزت دیتا ہے خوش ہو کر اور کبھی اللہ عزت دیتا ہے نراس ہو کر حضرت سلمان علیہ السلام کو تخت دیا خوش ہو کر فیرون کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا نراس ہو کر ابن ازیاد کو سب کچھ دیا نراس ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے سب کچھ لے لیا خوش ہو کر یزید کو سب کچھ دے دیا ناراض ہو کر اللہ خوش ہو کر بھی دیتا ہے اور ناراض ہو کر بھی دیتا ہے اب کیا نشانی ہے کہ اللہ خوش ہو کر دے رہا ہے یہ ناراض ہو کر جب عزت دولت مال اولاد ملے اور آدمی پھل دار شاخ کی طرح جھکتا جائے اور اللہ کی اطاعت اور شکر میں بڑھتا جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ خوش ہو کر دے رہا ہے جس طرح پھلدار شاخ نیچے کو جاتی ہے اور جو بے پھل ہوتی ہے وہ اوپر کو جاتی ہے اسی طرح کے انسان نعمتوں کے ملنے پر پھلدار شاخ کی طرح جھکتا جائے اس کے سجدے بڑھتے جائیں اس میں توازو، آجزی اور سخاوت بڑھتی جائے تکبر سے وہ بجتا رہے اور اکڑنے کے بجائے جھکتا جائے تو اللہ خوش ہو کر دیتا رہتا ہے مگر جب آدمی نعمتوں کے ملنے پر بے پھل شاخ کی طرح اوپر کو اڑتا جلا جائے غرور اور تکبر میں اکڑتا جلا جائے اور اللہ کی نافرمانی میں دلیر ہوتا جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نراض ہو کر اور دے رہا ہے اور نراض ہونے کے باوجود دیتا جا رہا ہے وہ خوش ہو کر بھی لیتا ہے اور نراض ہو کر بھی لیتا ہے جب اللہ لے رہا ہو گھر خالی ہو رہا ہو اور گھر والا شکر شکر کہتا جا رہا ہو اور زبان پر کوئی واویلہ کوئی شرپا کچھ بھی نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ خوش ہو کر لے رہا ہے اور جب اللہ لے رہا اور آدمی گلے شکوئے کرنے لگ جائے اور کہے کہ اللہ کو کوئی اور ملا ہی نہیں میرے ہی پیچھے پڑ گیا ہے اس قسم کے جملے سننے میں آئے تو اللہ نراض ہو کر واپس لے رہا ہوتا ہے تو خوشی اور غم کا آنا جانا کامیابی کی بنیاد نہیں بلکہ اللہ کا راضی ہونا کامیابی کی بنیاد ہے اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ اتنا گناہگار ہے نافرمان ہے سرکش ہے پھر بھی اللہ اسے نوازتا جا رہا ہے سب کچھ دیتا جا رہا ہے اور ہمیں کیوں نہیں دیتا ہم تو نافرمان نہیں اللہ کے ہم سرکش نہیں اس قسم کے جملے کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ کسی کو نراض ہو کر دیتا ہے اور کسی سے خوش ہو کر لیتا ہے جب رونے دھونے سے کچھ نہ ہو تو آمنہ نے بھی صبر کر لیا اور سب کچھ چھن جانے پر بھی وہ اللہ کے شکر میں جھکتی چلی گئی آغا جانس کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اسے اس طرح اندر ہی اندر گھڑتا نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن وہ اب کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی پھر آغا جانس کا آگے ہاتھ جڑتے ہوئے التجاہ کی تھی کہ دوبارہ اس کا گھر بسا کر وہ سکون سے مر سکیں گے ورنہ مر کر بھی انہیں چین نہیں ملے گا کیونکہ وہ خود کو اس کا مجرم سمجھ رہے تھے اور بڑے باپ کو یوں شرمندہ ہوتا دیکھ کر آمنہ نے ایک دفعہ ان کے حکم پر پھر سے سر جھگا دیا تھا شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے وہ موبائل کان سے لگائے کھڑیاں بن کر رہا تھا ٹھنڈی ہوا چلنے سے کمرے میں ٹھنڈ بڑھ چکی تھی دوسری طرف کی بات سنتے وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا کہا شان بھائی آپ کو ابھی یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا نوال نے پوری بات سنتے کے بعد کہا ہاں یہ بات تو ہے نوال لیکن اب تو کہہ دیا نا اچھا تو پھر کیا کہا مہمین نے بھائی نوال نے اشتیاق سے پوچھا تو وہ بولا سوری کیا میں سمجھی نہیں ارے اس نے کہا سوری مطلب اس نے صاف لفظ تم میں انکار کر دیا اچھا چلیں شکر کریں نا انکار ہی کیا ہے کچھ اور تو نہیں کہا ورنہ جہاں تک میں اسے جانتی ہوں ایسی باتوں پر تو وہ آگ بگولہ ہو جاتی ہیں غصے سے اس لئے میں آپ کو اس کا نمبر نہیں دے رہی تھی اگر اس کو پتا چل گیا کہ اس کو ساری انفرمیشن میں آپ کو دیتی ہوں تو وہ تو مجھے قتل ہی کر ڈالے گی خیر اتنی بھی ظالم نہیں ہے وہ تو بہت محصوم اور پیادی سی لڑکی ہے سبحان اللہ آپ نے ابھی دور دور سے ہی دیکھا ہے بھائی کبھی اس کے سامنے جا کر بات کر کے دیکھئے گا ایسا رییکشن آئے گا کہ آپ تا حیات یاد رکھیں گے اور کشان بھائی آپ نے تو سارا کام خراب کر دیا ہے پہلے تو آپ کے گھر آیا پہلے تو آپ کو گھر آئے مہمان سمجھ کر سلام کر ہی دیتی تھی اب تو آپ کے شکل بھی نہیں دیکھے گی نوال پلیز میں آرڈی بہت افسٹ ہوں یار ایسی باتیں کر کے تم مجھے اور ہرٹ کر رہی ہوں اچھا ٹھیک بھائی ایم سوری پریشان نہ مت ہو میرے پاس آپ کے لئے ایک اور پلان ہے اور اب آپ نے وہی کرنا ہے جو میں کہوں گی نوال نے سوچتے ہوئے کہا تو کشان نے کہا اوکے میں تیار ہوں مگر اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی مہمان نماز پڑھ کر جائے نماز دے کر رہی تھی کہ اچانک اس کے موبائل پر رنگ ہوئی جائے نماز سائٹ پر برکر وہ بستر پر آ گئی تھی سارا خوالہ سارا خوالہ کالنگ کے نام سے سکرین جگمگا رہی تھی یہ سارا خوالہ رات کو ہی فون کیوں کرتی ہے کال ریسیو کرے گا کہ اس نے کان سے لگاتے ہو دل ہمیں کہا ہیلو اسلام علیکم خالص مردنہ آواز سنتے ہی اس نے فوراں موبائل کان سے ہڑایا تھا اور یہ ہر دفن کا بیٹا ہی کیوں بات کرتا ہے سارا خوالہ خود کیوں ڈریکٹ بات نہیں کرتی خیر اس نے خود پر کنٹرول کی اور اس سے سلام کا جواب دیا جی والیکم اسلام اتنا کہہ کر وہ چپ ہوگی تھی ایک منٹ کے لئے دونوں طرف خاموشی چھا گئی پھر وہ بولا مہمن آئیم ریلی سوری میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں جی اس نے نہ سمجھی سے جی بولا تو وہ اکاشان نے کہا ہاں مہمن میں بہت شرمندہ ہوں مجھے اسے نہیں کرنا چاہیئے تھا پتہ نہیں اس نے کیا کچھ کہہ دیا میں نے آپ سے آپ مجھے غلط مت سمجھئے گا آپ میری کزن ہیں اچھی لڑکی ہیں اور میں آپ کو ایک کزن کے حصے سے ہی دیکھتا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ میرے بارے میں غلط نہیں سمجھ رہی نا کچھ تھی خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا اوہ تو وہ جو ساری میسیجز جو کسی انجان نمبر سے اسے ملتے تھے وہ کسی اور نہیں بلکہ سارا خالق کے بیٹے نہیں کہیے تھے یہ بات اسے سمجھ آتے ہی اسے شدید غصہ آیا تھا اس نے دل میں کہا بدتمیز انسان مہیمن آئیم ریلی سوری آپ مجھے غلط تو نہیں سمجھے گی نا نہیں یہ کہہ کر وہ فون بند کرنے لگی تھی جب دوسری طرف سے آواز آئی مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کہنی ہے مہیمن جی فرمائیے مہیمن میں ایک لڑکی کو بسند کرتا ہوں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کشان نے کہا تو مہیمن کو اس کی بات برگصہ آیا تو میں کیا کروں مہیمن مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے میں نے اس سے کبھی بات نہیں کی اور میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں اس سے باتیں کروں اپنی فیلنگز اس سے شیئر کروں لیکن اس سے اچھا نہیں لگتا مجھ سے بات کرنا وہ تو مجھ سے بات نہیں کرتی کہ آپ میری لئے دعا کریں گی کشان نے التجائیہ انداز میں کہا تو وہ بولی دعا تو انسان کو خود کرنی شاہیے کیونکہ جتنے خلوص اور صدقے دل سے ہم خود اپنے لئے دعا کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا جی میں جانتا ہوں مہمین لیکن میں آپ کی طرح نماز روزے کا بابن نہیں ہونا اس لئے پتہ نہیں میری دعا قبول ہو یا نہ ہو کیا آپ میری دعا بھی نہیں کر سکتی کشان نے پھر التجائیہ کی تو بولی اوکے ٹھیک ہے نام کیا ہے اس لڑکی کا کیا کشان کو تو ہزار وارڈ کا کرن لگا تھا وہ اس سے ایسے سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا استغفراللہ نوال کے بچی تم ضرور مجھے مروا ہوگی اب کیا بتاؤ اسے کشان نے بالوں میں ہاتھ پھر اور پھر سوچا اور کہا اس کا نام پریشے ہے اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ یہ کہہ کر وہ فون بند کرنے والی تھی کہ کشان نے کہا ایک منٹ پلیز جی بولیے اب کی بار تو صحیح معنی میں مہمین کو غصہ آیا تھا لیکن وہ پھر بھی برداشت کر گئی کشان نے اسے پوچھا مہمین کیا اسلام میں لو میریج کی کوئی گنجائش ہے I'm sorry اس سلسلے میں میری معلومات بہت کم ہیں آپ کسی اور سے رابطہ کر لیجئے مہمین پہلی دفعہ کسی لڑکے کے موزے اس قسم کی باتیں سن رہی تھی جو اسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی اس لئے اس نے فوراں سے پہلے فون بند کر دیا کھڑکی سے چھن کر آتی ہوئی دھوب سنہری اور نرم گرم محسوس ہو رہی تھی دھوب کی کرنے سیدھے اس کے وجود پر پڑھ رہی تھی اور وہ سر اٹھائے عجیب خالی خالی نظروں سے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا آج سنڈے تھا یونیسٹی بھی نہیں جانا تھا اور عجیب سی بوریت ہو رہی تھی تب ہی وہ تنگ آگر کمرے سے باہر نکل آئی آج اس کا کتابیں پڑھنے کو بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا وہ کتابوں سے ہٹ کر کچھ پڑھنا چاہ رہی تھی اس لئے وہ اپنے پاما کی بنائی گئی لائبری میں چلی گئی یوں ہی سرسرے سے کتابوں کے جائزہ لیتی اس کی نظر ایک کالے رنگ کی ڈائیری پر پڑھی وہ حیرت سے اسے الڑ پڑھ کر دیکھنے لگی کہ اچانک ایک تصویر نیچیں گری تھی وہ تصویر کس کی تھی کون تھی اس ڈائیری میں کیوں پڑھی ہیں ایسے ہزاروں سوالوں اگدم اس کی ذہن میں آئے تھے بیٹیاں مان ہوتی ہیں فخر ہوتی ہیں غرور ہوتی ہیں لیکن جب یہ مان ٹوٹتا ہے تو انسان کھوکلا ہو جاتا ہے بلکل کھوکلا خضان کے پتوں کی طرح بکھر جاتا ہے جو ہوا کے ایک جھونکے سے اپنا نام و نشان تک کھو دیتے ہیں یہ تحریر یہ الفاظ کسی اور شخص کے نہیں اس کے باپا کے تھے خابر حمدانی کے الفاظ تھے لیکن یہ الفاظ کس کے نام لکھے تھے اور کیوں لکھے گئے تھے بے شمار سوالات بہت بے سبری سے اس کے دل میں اوبر رہے تھے ڈائری لے کر وہ اپنے کمرے میں آگئی تھی اور بہت جل جل اسے پڑھنا چاہتی تھی اور سب کچھ جانا چاہتی تھی جہدری شاہ نواز احمد آئی ایس پی آر میجر جنرل میجر کنرل پنجاب کے علاقے میں جھنگ سے آگے گاؤں میں رہتے تھے چھے مربع زمین کے مالک جسے وہ اپنی زہرے نگرانی ملازموں سے کاشت کرواتے تھے وہ خود آرمی کے بڑے عہدوں پر فائز تھے اور تین چار مہینے بعد گھر کا چکل لگا دے تھے ان کی غیر موجودگی میں بھی ملازم اپنا کام پوری امانداری اور مہند سے کرتے تھے ملازموں کے ساتھ ان کا رویہ ایسا تھا کہ مالک اور نوکر کا فرق انہوں نے کبھی پیدا ہی نہیں ہونے دیا تھا ان میں اس قدر ملن ساری اور آجزی تھی کہ اگلا بندہ خود بہت ان کی طرف کھینچا جلا آتا تھا چودری صاحب کے چار بیٹے تھے اور بیٹی کے خواہشن کے دل میں بہت تھی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی سب سے بڑے بیٹے میں چودری صاحب کی جان تھی جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ سہین اور سمجھدار تھا چودری صاحب کی غیر موجودگی میں سارے کام وہی سر انجام دیتا گھون والوں کے مسائل سنتا اور پھر چودری صاحب سے مشرہ کر کے انہیں حل بھی کرتا یہ چودری صاحب کے بعد پورے گھون والوں کا اور حویلی کا سربراہ ان کا بیٹا تھا جو ابھی بمشکل چودہ پندرہ سال کا تھا چودری صاحب اسے اپنا شیر بیٹا کہہ کر بکارتے تھے اپنے بیٹے کی ویسے چودری صاحب گھر اور بیوی کی درف سے بڑے بے فکر اور مطمئن تھے پوری حویلی کا نظام بیٹے نے سنبھالا ہوا تھا اس کے روب اور غصے سے گاؤں والے بھی ڈرتے تھے چودری صاحب کی غیر موجودگی میں اگر کبھی چھوٹے بھائی سکول نہ جانے کی عزت کرتے تو وہ ان کو ڈانٹ کر اور کبھی کبھر مار کر سکول چھوڑ آتا ان کی ماں اسے دیکھ کر کہتی کہ اگر یہ میرا شیر بیٹا نہ ہوتا تو باپ کی غیر موجودگی میں سے چھوٹے تینوں بھائی بگڑ جاتے چودری صاحب نے کبھی بچوں کو ڈانٹا نہیں تھا اور نہ ہی وہ بچے ان سے ڈرتے تھے ان کے آتے ہی شور شرابہ اٹھ پٹھانگ شراتے اور ہنگامہ کرتے مگر اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے ہی سبھی سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے اور پھر ایک دن اللہ صاحب نے چودری صاحب کی دل کی مراد بھی سن لی چار بیٹوں کو بیعت اللہ نے انہیں ماروخ کی صورت میں ایک چاند سے بیٹی دی تھی چودری صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا بیٹی ہونے کے خواہش خوشی میں پورے گاؤں میں مٹھائیوں کی ٹوکریاں بانٹی گئی بہن کے عامل سے گھر میں بھی بہار آگئی تھی جیسے ان کے سب سے بڑے بیٹے خواہر کی تو بہن میں جان تھی وہ اس کی گوڑیا تھی جس کے ساتھ وہ ہر وقت کھیلتا تھا ہر وقت وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے رکھتا اور حویلی کی دروازے سے ہی ماروخ میری گوڑیاں کہہ کر آوازیں لگانی شروع کر دیتا اور وہ بھی بھاگتے اس کی گود میں چڑھ جاتی اور پھر جب تک وہ گھر میں رہتا ماروخ کو اپنی گود سے نہیں اترتا تھا اور وہ چھوٹے بھائیوں کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تو اسے ہر وقت گوڑیاں کو اپنی گود میں اٹھائے سارے کام کرتا رہتا بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے لفظ ماں کہنا سیکھتے ہیں لیکن اس کی گوڑیاں نے سب سے پہلے بھائی کہنا سیکھا تھا اور وہ کہتے بھی کیوں نہ ہر وقت اسے بھائی بھائی کے گردان کراتا تھا گوڑیاں کو ماں کے حوالے تب ہی کرتا جب اسے بھوک لگی ہوتی یا نہا دو کر کپڑے پہنانے ہوتے اتنے ناز نخرے اور لاد اٹھانے سے ماروخ کے طبیعت میں نازک مزاجی آ چکی تھی اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی زدی اور نازک مزاج بنتی جا رہی تھی وہ اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس تک نہیں پیتی تھی اور سارے کام بھائی سے ہی کرواتی تھی جسے وہ بڑی خوشی سے کر دیا کرتا تھا ماروخ بچبن سے ہی بہت خوبصورت تھی اور صرف خوبصورت نہیں بلکہ بے تحاشہ خوبصورت تھی کیارہ بارہ سال کی عمر میں ہی اس نے بہترین کت کاٹھ اور رنگ اور روپ نکال لیا تھا خوابی اس کی ہر فرمائش پوری کرتا اور ہر طرح سے اس کے لاد اٹھاتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی گوڑیاں خوب پڑے لکے اور اپنے باپ کا نام روشن کرے اس لئے پڑھائی میں اسے کسی قسم کی رائط نہیں دیتا تھا بلا شبہ وہ ذہین بھی تھی لیکن اکلوتی بہنوں نہیں کی ویسے اسے اپنی بات منوانے کی عادت بھی پڑھ چکی تھی خوابی جب اسے پڑھانے بیٹھتا تو وہ کسی نہ کسی بات پر زد کر کے بیٹھ جاتی کبھی کہتی کہ مجھے اکیلے ابھی کھیلنا ہے کبھی آئس کریم کھانے جانا ہے کبھی کارٹ وغیرہ وغیرہ اس کے چھوٹے بھائیوں کو جتنا پیار وہ گڑیہ سے کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ پیار ماروخ بھی اسے کرتی تھی لیکن جان بوجھ کر اسے زدانے کے لئے بات بات پر زد کرتی اتنی محنت سے پڑھانے پر گڑیہ کی ہمیشہ فس پوزیشن آتی تھی اور وہ پہلے سے زیادہ پیار اور محنت سے اپنی محنت کو پڑھانے لگتا لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی اس کی حرکتیں خراہ ہوتی جا رہی تھی بہت اس کے ایک دفعہ کہنے پر وہ نماز پڑھنے کے لئے اٹھ جاتی لیکن اب وہ اپنی مرضی سے دل کرتا تو نماز پڑھ لیتی ورنہ لیٹی رہتی اور خاور غصہ کرنے کے بجائے اسے پیار سے سمجھاتا کبھی تو وہ سمجھ جاتی اور کبھی زد کر کے بیٹھی رہتی سارا سارا دن وہ ٹی وی چلائے رکھتی ٹی وی کی جان چھوڑتی تو کمپیٹر چلا کر بیٹھ جاتی یا پھر موبائل پر گیمیں کھیلنے لگ جاتی امی خاور سے شکایت کرتی کہ بیٹھا گڑیا جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی ہے بتتمیزی کرنے لگئی ہے تمہارے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی تو خاور امی سے کہتا امی جہان ابھی وہ بچی ہے نا پریشان نہ مت ہوا کریں پیار سے سمجھائیں تو بات مان بھی لیتی ہے خاور ہمیشہ ماروخ کی حمایت میں بولتا تھا خاور کے بی بی ایک فائنل ایئر کے ایکزیمز ہو رہے تھے وہ ان دنوں بے حد مصروف تھا ابھی وہ پیپر دے کر آیا تھا جب اپنے کمرے میں جاتے ہیں اس نے ماروخ کو ماروخ نے اسے بکارا بھائی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے ہاں بولو بیٹا کیا بات کرنی ہے انتہائی تھکہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بہن کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا بھائی مجھے بتا ہے کہ آپ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں لیکن پھر بھی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے میری ایک فرنڈ کی سسٹر کی شادی ہے مجھے وہاں جانا ہے لیکن امی جان مان نہیں رہی آپ پلیز امی سے کہیں نہ کہ مجھے شادی میں جا لینے دیں اچھا امی کیوں نہیں مان رہی بھائی وہ ایکشلی آوٹ آف سٹی ہے نا اور میں دو دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں ماروخ کی بات پر خاور نے ایک گہرہ سانس لیا دو دنوں کا سن کر وہ بھی پریشان سے ہو گیا تھا گڑیہ ایک دن اسے نظر نہ آتی تو وہ پریشان ہونے لگ جاتا اور یہاں تو دو دن کی بات ہی ہوگئے تم پریشان مت ہو میں کوشش کرتا ہوں بھائی کوشش نہیں مجھے ہر حال میں اجازت چاہیے اس کے بعد پر خاور اسے دیکھنے لگا جو آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ ان نگاہوں کی آس اور امید نہیں توڑ سکتا تھا اسے امی جان کو اس کے لئے منانا ہی پڑے گا امی جانوں سے شادی میں جانے کی اجازت آخر دے ہی دی لیکن ایک شرط پہ کہ وہ رات نہیں رکے گی اور بھائی کے ساتھ فنکشن شروع ہونے سے پہلے جائے گی اور فنکشن ختم ہوتے ہی واپس آ جائے گی امی کی اس شرط پر خاور نے کتنی مشکل سے اس کے لئے ٹائم نکالا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا ایف ایسی کرنے کے بعد گوڑیا کی شدید خواہش تھی کہ وہ بی ایسی لاہور یونسٹری سے کرے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے خواہ نے اسے لاہور یونسٹری میں داخلہ دلوا دیا تھا اس بات پر بھی امی نے شدید مخالفت کی تھی کہ بیٹی کو اتنی دور نہیں بیجنا چاہیے لیکن خواہر کی بھی دلی خواہش تھی اس لئے وہ مطمئن ہو گئی چودری صاحب کو بھی اپنے بیٹے پر فخر اور بھروسہ تھا وہ جو بھی کر رہا تھا ٹھیک کر رہا تھا اس لئے انہوں نے بھی اس کی حمایت کی اور یوں بہت سی دعاوں اور نصیحتوں کے ساتھ اس نے گوڑیا کو لاہور پڑھنے کے لئے بھیج دیا پھر اسے ہر ویکنڈ پر خود لینے جادہ تھا شروع شروع میں تھا سب نارمل تھا لیکن آہیسہ آہیسہ گوڑیا کی روئیے میں تبدیلی آ دی گئی اسے اس بات پر اعتراض ہونے لگا کہ وہ بھائی کے ساتھ نہیں آئے کرے گی ایک ہی ویکنڈ کی چھوٹیوں دی ہے اور بھائی اسے گھر لے آتا ہے اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ ویکنڈ پر گھر نہیں آئے کرے گی اور جب اس کا دل کرے گا وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائے کرے گی بابا جان کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اس بات کی بھی بخوشی اجازت دے دی اور کہا کہ خابر کو اور بھی بہت سا کام ہوتے ہیں اس لئے تم جب بھی آنا چاہو ڈرائیور کے ساتھ آ جائے کرو خابر کو بھی اس بات پر کوئی ادراز نہیں تھا اس کا خیال تھا کہ مشکل سٹیڈی ہونے کی ویسے وہ ایسے ہوتی جا رہی ہے دوبارہ وہ کبھی اسے ویکنڈ پر لینے نہیں گیا تھا وہ اپنی مرضی سے جب دل چاہتا ڈرائیور کے ساتھ آ جاتی اور خابر اسے ترقی کی منزلیں تے کرتا دے کر بہت خوش ہوتا تھا ہر دفعہ وہ یہ پوچھنا نہیں بھولتا تھا کہ ڈرائیور ٹائم پر پہنچ گیا تھا نا تو میں انتظار تو نہیں کرنا پڑا گاڑی تیزی سے تو نہیں چلائی اس نے لیکن جواب میں گڑیا کرویا بدلتا جا رہا تھا جب بھی وہ آتی اس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں گھس جاتی اور موبائل پر لگی رہتی خابر کو نہیں سمجھ آتی تھی کوئی سا کیوں کر رہی ہے پہلے تو اس سے ہر بات شیئر کرتی تھی لیکن اب اس کے بار بار پوچھنے پر بھی اسے کچھ نہیں بتاتی تھی بچپن سے ہی اسے زیادہ پیار ملنے کی ویسے وہ اپنے دل کی ہر بات بلا جہجوں کو استقر لیتی تھی لیکن اب اگر خابر سے کچھ پوچھتا تھا وہ ناراض ہو جاتی وہ اپنے سارے کام بھائی سے کرواتی تھی لیکن اگر کبھی اس کے پاس ٹائم نہ ہوتا تو پھر وہ اپنے کام کسی دوسرے بھائی کو کہہ دیتا تو اسے ناراض ہو جاتی تھی لیکن اب تو اسے کوئی کام کہتی ہی نہیں تھی اس کی ہر بات پر وہ ادراس کرتی سٹڈی کے حوالے سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تو اٹھ کر چلی جاتی کہ بھائی مجھے نہیں پڑھنا اس رات بارہ بجے کا وقت تھا سردی کی شدد بھی گویا اوروچ پر تھی فضاء میں تیرتا دھندلا غبار موسم کی شدد کا پتہ دے رہا تھا خابر کچن میں کافی بنانے کے گھر سے اپنے کمرے سے نکلا تھا گڑیاں کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور وہ چونگ گئے ہیں دیکھ کر گڑیاں بھی جاگ رہی ہیں مگر کیوں وہ بھی پرشان ہوا تھا پھر سوچے کہ وہ تو ایکزیمز کے دنوں میں راتوں کو جا کر پڑھنے کی عادی نہیں تھی پھر آج کیوں خابر سے کتنے جیتن کر کے ساری رات پڑھانے کی کوشش کرتا لیکن وہ پھر بھی سو جاتی تھی خیر اس کے کمرے کی طرف آہستہ آہستہ چلا گیا دستک دینے سے قبل وہ اندھر ابرتی اس کی منتھر ہنسی کی آواز سن کر اپنے آساب چٹختے ہوں محسوس کرنے لگا جس انداز میں وہ بات کر رہی تھی اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ رات کے اس وقت اپنی کسی دوست سے بات نہیں کر رہی اس نے دروازہ کھولا اور بولا گڑیاں تم ابھی تک جاگ رہی ہو خابر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو سٹ پٹا سی گئی اور اس نے فوراں فون بن گیا بھائی آپ اس وقت یہاں ہاں تم ابھی تک جاگ رہی تھی خیریت ہے پھر ظاہر انداز میں پوچھا تھا موبائل ہاتھ میں پکڑے اس سے کچھ چپا رہی تھی پھر وہ خود کو سنبھال کر بولی کیوں اس وقت جانے پر کوئی پابندی ہے کیا بھائی نہیں پابندی تو کوئی نہیں گڑیاں مگر تم فون پر کس سے بات کر رہی یہ سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ گڑیاں کو تو سامنے دیکھ سون گیا لیکن کچھ ہی دیر میں وہ اپنے آپ پر کابو پا چکی تھی بھائی اب کیا میں ہر بات آپ کو بتا کر کروں کیا کھا رہی ہوں کیا پی رہی ہوں کس سے بات کر رہی ہوں جاگ رہی ہوں یا سو رہی ہوں بھائی میں کوئی بچی تو نہیں ہے جس سے آپ جو کہیں گے سر جھکائے مانتی جائے گی آپ نے تو مجھے ابھی تک بچپن والی گڑیاں سمجھ رکھا ہے جو آپ سے کہانیوں سن کر سو جائے کرتی تھی میں بڑی ہو گئی ہوں آپ کیوں ہر وقت میری فکر میں پریشان رہتے ہیں گڑیاں اس کے پوچھنے پر آپ اسے باہر ہو گی تھی اور خاور آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لے اسے بولتا ہو دیکھ رہا تھا کیا یہ وہی گڑیاں تھی جسے اس نے بولنا سکھایا تھا اچھا شاید تم واقعی بڑی ہو گئی گڑیاں میں تو تمہیں وہی دو سال والی گڑیاں سمجھ رہا ہوں جو میری گوت سے اترتے ہی رونے لگ جاتی تھی خاور کی لہجے میں کس قدر دکھ اور تکلیف تھی پھر وہ بولا دیکھو میرا بیٹا ایک بات یاد رکھنا لڑکیوں کی عزت آپ کی انہوں کی طرح نازک ہوتی ہے ذرا سی بے احتیاطی سے اگر اسے ٹھیس بہن جائے تو پھر اسے سمجھنے اور جوڑنے کی ہر کوشش رائے گاں چلی جاتی ہے اس کی بات سن کر گڑیاں ایک دم ساکن رہ گی پھر بولی what happened بھائی میں نے کیا کیا ہے بھائی کے بے حد گہری سنجید کی اسے پریشان کرنے کے لئے کافی تھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں بیٹا don't worry میں بس تمہیں ایک بات سمجھا رہا تھا اس کے باوجود کہ میں جانتا ہوں کہ میری گڑیاں بہت سمجھدار ہے اور مجھے تم پر فخر ہے اور پورا بھروسہ اور اعتماد ہے تم پر مجھے یقین ہے کہ تم میرا فخر اور بھروسہ ہمیشہ قائم رکھو گی خاور اس کا گالپ تھب دواغر کمرے سے نکل گیا اور پہلی دفعہ گڑیاں کے موں سے ایسی باتیں سن کر اس سے دکھ ہوا تھا وہ بڑی ہو گی تھی اور اس اپنے بھائی کے سہارے کے ضرورت نہیں تھی بہن بھائی میں جو محبت تھی اس میں کہیں کوئی خراش آ چکی تھی خاور کی بات سن کر گڑیاں کے دل جیسے حلق میں آ کر دھڑکنے لگا تھا اس سے لگا جیسے بھائی کو کچھ نہ کچھ لازمان بھینک پڑ گئی ہے بھائی کے باتوں کے جواب میں اس سے ایک لخص بھی نہیں بولا گیا تھا اور اس کی رنگت پھیک ہی پڑ گئی تھی جس قسم کی وہ گفتگو سے کر رہی تھی کوئی بے وکوف بھی ہوتا تو بہ آسانی سمجھ سکتا تھا اس لمحے اس کا رونے کو دل چاہا اور اگلے کئی لمحوں تک یہی کیفیت اس پر اپنا دستلت جمعہ رکھی تھی گڑیاں کیا بات ہے بیٹا تب یہ تو ٹھیک ہے نا بابا جان رات کے کسی وقت آئے تھے اور گڑیاں کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہوئے ان کے سوال پر بیوکس چونگ سے گئی اور بولی جی بابا جان رات دیر تک پڑتی رہی نے اس لئے نین نہیں پوری ہوئی بابا جان کا جواب دیتے ہیں اس نے بڑے بہیا کی نگاہوں کو خود پر اٹھتے اور ٹھہیتے محسوس کیا تھا اس کے اندر ایک سر سی لہر دوڑ گئی اور اس نے دانستہ سر اٹھانے سے گریز کیا ارے واہ ہماری گڑیاں تو واقعی بہت بڑاکو بن چکی ہے میری بیٹی اگنا ایک دن ضرور ڈاکٹر بنے گئے بابا جان کھانے سے انصاف کرتے خوشی سے اسے کہہ دیتے اور وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو چکی تھی آج اس کی آخری چھوٹی تھی اور اگلے دن وہ یونیسٹی چلی گئی تھی سرزی بھی دن بدن شدید ہوتی جا رہی تھی دسمبر کا مہینہ تھا اور گڑیاں کے لاہور یونیسٹی گئے ہوئے دو مہینے ہو چکے تھے اور اس نے ان دو مہینوں میں کوئی چکر نہیں لگایا تھا نہ ویکنڈ پہ اور نہ ماہینے کے انڈ پہ خوار اپنے ریسرچ ورک کے سلسلے میں لاہور جا رہا تھا اسے تین چار دن وہاں لگ جانے تھے گڑیاں کو بھی دسمبر کی سردی کی شدت کی ویسے ایک دو دن دک چھوٹیاں ہو جانی تھی جو ڈرائیور گڑیاں کو لینے جاتا تھا ان دنوں اس کی بیوی کی طبیعت خراب تھی اس لئے وہ چھوٹی کے لے کر گیا ہوتا اور پتہ نہیں کب تک واپس آتا سو خوار کا ارادہ تھا کہ گڑیاں کو اس طفح وہ خود ہی لے آئے گا اور اس بات پر وہ خوش بھی تھا اس نے گڑیاں کو اپنے لاہور آنے کی اطلاع نہیں کی تھی کیونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا ریسرچ ورک کے سلسلے میں فورن کنٹری سے بھی ایک ڈیلیگیشن آ رہا تھا اسے ان سے بھی ملنا تھا پہلے دو دن تو اس نے ایک دو کمپنیوں کے میمبران سے میٹنگ کی تھی دن تھا اور پھر اسے گڑیاں کو اپنے سانت لے کر گھر چلے جانا تھا آج وہ بہت ایکسائٹڈ تھا چونکہ وہ میزبان تھا اس لیے ڈیلیگیشن کے ایک گھنٹہ ڈیلیگیشن گانے سے ایک گھنٹہ پہلے ہی وہ ہوتل چلا گیا تھا جس ٹیبل پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے والی ٹیبل پر شاید ایک نیو کپل بیٹھا ہوا تھا لڑکی کی پوشت اس کی جانب تھی اور اپنی کلائی پر لگی واج پر ٹائم دیکھتے ہوئے یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا پھر اسے آواز آئی تم مجھ سے کورٹ میریج کر رہے ہو اور اسی ہفتے کر رہے ہو میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی آپ دو سال ہو چکے ہمیں ایسے چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور اب بھی تم کہہ رہے کہ میں تمہیں سوچنے کا وقت ہوں بلکل بھی نہیں خوار کی نگاہ سرسری سے انداز میں اپنے سامنے والی ٹیبل پر اٹھی تھی مگر پھر اسے لگا کہ زمین و اسمان جیسے اس کی نگاہوں میں گھوم گئے ہو ایک منظر تھا جو نگاہوں کے تمام پردوں پر آ کر ٹھہر گیا تھا اسے اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کتنی تپش تھی اس منظر میں کہ اس کی روح تک جل اٹھی تھی وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا تھا اس کے سامنے کی طرف پوشت کیے ہاف بلاوز اور ساری میں کوئی اور نہیں اس کی بہن تھی سیگی بہن اس کی گھڑیا جو سامنے بیٹھے ایک خوبصورت لڑکے کے ذات اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے بیٹھی تھی خاویر کو تو لگاہ دیسے قیامت برپا ہو چکی ہے جس بہن پر اسے مان تھا بڑا غرور تھا وہ اسے یوں سر بزار بے آبرو کرے گی اس کا دل رک گیا تھا اس کی مسکراہت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھنے کا انداز اس قدر بےہودہ گفتگو اس بات کی چگلی کھاتی تھی کہ یہ شہناسائی کتنی پرانی ہو سکتی ہے گڑیا کے انداز اس کے ہر بات پر اعتراض ڈرائیور کے ساتھ آنے کی زد اسے بہت دفعہ یہ باتیں چھٹکا چکی تھی طرح طرح کے وہمہ گمان پیدا ہو چکے تھے اس کے اندر لیکن اسے گڑیا پر اندہ اعتماع تھا کہ وہ کبھی اس کے بھروسے کو نہیں توڑے گی مگر اس کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی ایسا بھی کر سکتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے میں اتنے مگن تھے کہ انہیں اپنے سامنے کسی تیسرے کی موجودی نظر ہی نہیں آرہی تھی خصے سے اب خوبر کے شریعانیں پھڑ رہی تھی کتنا غیز و غزب اترا تھا اس کے اندر دل کر رہا تھا کہ چند قدموں کا فاصلہ مٹا کر گھسیڑتے وہ اسے یہاں سے لے جائے تھپنوں سے اس کا مو سرخ کر دے اس لئے وہ اس کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی کہ اس کے کردود پتانا چل جائیں گھر والوں کو خوبر کے آنکھوں میں خون اترائے تھا وہ اسی وقت اس کا گلہ دبا دینا چاہتا تھا مگر اس نے خود کو کنٹرول کیا وہ وہاں سے کوئی بھی حرکت کر کے اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ نہیں نکال سکتا تھا پھر وہ اسی وقت وہاں سے اٹھ گیا ورنہ اسے شوٹ کر دیتا اور پھر وہ کیسے وہاں سے اسے لائے تھا یہ وہی جانتا تھا گھر آتے ہی اس نے اسے گھزیٹ کمرے میں لے گیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے موہ پر رسید کیا اور بولا کون ہے وہ بغیرہ جس سے تم پچھلے دو سال سے چھپ کر مل رہی ہو اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خواہ ورنے کے رجدار آواز میں کہا تھا بولا نا جواب دو تمہاری حمد کیسے ہوئی اتنا بڑا قدم اٹھانے کی تمہیں ایک بار بھی ہماری عزت کا حیال نہیں آیا سب کی مخالفت مول لے کر میں نے تمہیں یونیورسٹری پڑھنے بھیجا مگر تم نے یہ گل کھلائے یہ سلا دیا تم نے ہماری محبت کا جواب دو مجھے خواہ نے اس کے کلائے کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو وہ دور جا گئی تھی گرتے اس نے پوچھا آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے مجھ سے اور آپ کی حمد کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اڑھانے کی تھپڑ پڑھے گال پر وہ ہاتھ رکھ کر وہ چلائی تھی حمد یہ حمد تو مجھے پہلے کر لینے چاہیتی جس بہن کی ہر جائز اور نجائز خواہش کو سر آنکھوں پر رکھتے وہ پورا کیا جس پہ اندھا اعتماد کیا وہ ہماری ناک دلے یہ گل کھلا رہی تو میں تو اپنی بہن کہتے ہو بھی شرم آ رہی ہے مجھے بھائی آپ کو غلط فہمی مت کہو غلط فہمی سے اگر تمہیں میں اسی ہاف بلاوز والی ساری پہنے اس فائی سٹار ہوتل سے گھزیٹے وہ گھر لاتا تو تم کبھی غلط فہمی جیسے لفظ استعمال نہ کرتی اور تم خفیہ کوٹ میریج کرنے جا رہی تھی نا اتنا بڑا قدم اٹھاتے تمہیں ایک دفعہ بھی بابا کا خیال نہیں آیا امی جان کا خیال نہیں کیا تم نے تم نے تو ہمیں پوچھنا تو دور کی بات بتانے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کی خواہر اب بے ویسی سے چیخ رہا تھا تم ایک بار تو مجھے بتاتی کہ بھائی میں کسی کی بسان کرتی ہوں اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو کیا ہم تمہاری خواہش کے احترام نہ کرتے جہاں تمہاری ہر زد پوری کی یہ بات نہ مانتے کیا عزت دار طریقے سے تمہیں رخصت نہ کرتے یا پھر زبردستی تمہاری شادی کسی اور سے کر دیتے لیکن تم نے تو ہمیں اس قابل سمجھا ہی نہیں تم پہ جو بھروسہ تھا اسے تم نے خاک میں ملا دیا اور تم آج سے یونیورسٹی نہیں جاؤگی سیل فن اور لینڈ لائن کو ہاتھ بھی لگائے وہ جو بھی ہے اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر لے کر آئے تو تمہاری شادی اسی سے ہوگی اور سب کی موجودگی میں ہوگی میں ابھی بابا جان کو کال کرتا ہوں فارغ کریں تمہیں اور جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم ایک قدم بھی اس حویلی سے باہر نہیں نکال سکتی اس کے بھائی نے اس کے خلاف جو ایکشن لیا تھا وہ بہت شدید تھا وہ لڑکیں جو گھر والوں کی عزت سے کھیلتی ہیں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے یہ والدین اور بھائیوں کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے بلکہ اس سے بھی برا بھائی کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اسے جان سے مار دیتا لیکن اس کے دل میں اب بھی بہن کے لئے کوئی نرم گوشہ تھا اماروخ کے پاس صرف آج کی رات ہی تھی اسے جو کرنا تھا ابھی کرنا تھا وہاہج کے ماں باپ اس کی شادی پر نہیں مان رہتے تو وہ کیسے اپنے ماں باپ کو اس کے گھر اس کا رشتہ مانگنے کے لے کر آتا اور بابا جان کبھی اس کی شادی وہاہج سے نہ کرتے جب تک وہ اپنے پیرنس کو نہ لے کر آتا بات ہاتھ سے نکل چکی تھی اسی وقت ایک چال اس کے ذہن میں آئی بابا جان کی جان اگر بھائی میں تھی تو ان کی روح بیٹی میں تھی اسے یقین تھا کہ اس کی ہر بات کو سچ مان لیں گے اس نے ایک لیٹر بابا جان کے نام لکھا اور ساری تفصیل بیان کی کہ کیوں وہ گھر سے بھاگی ہے اور خود بڑی سی چادہ لے کر گھر سے بھاگ گئی رستے میں اسے پوسٹ آفیس میں لیٹر ڈالا اور ایک پی سی او سے وہاہج کو اپنے گھر سے بھاگنے کی اطلاع دی تاکہ اسے رستے سے پک کر لیں ہمی جان کی اس رات طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ جلدی سو گئی تھی خواہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اور ماروخ رات آگے تھے صبح ہمی جان ناشتہ تیار کر چکی تھی اور کھانی کی ٹیبل پر لگاتی وہ سبھی کو ناشتے پر بلا رہی تھی انہیں پتا تھا کہ ماروخ رات لیٹ آئی ہے تو صبح وہ جلدی نہیں اٹھے گی اس لیے ماروخ کو انہوں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور نہ ہی ابھی تک اس سے ملی تھی امی جان نے خواہر کو ناشتہ نہ کرتے گم سمور پرشان دے کر پوچھا بیٹا تم کچھ پرشان لگ رہے ہو نہیں کچھ نہیں امی جان آپ پرشان نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں خواہر بی صبح صبح نے پرشان نہیں کرنا چاہتا تھا اسے بس بابا جان کا انتظار تھا رات ہی اس نے فون کر کے انہیں ارجن گھر آنے کو کہا تھا دوپہر کا وقت تھا جب امی جان ماروخ کو جگان اس کے کمرے میں گئی گڑیا باہر رات دوپہر نکل آئی اور تم ابھی تک کمبل تان کر سوئی پڑی ہو امی جان نے آگے بڑھ کر کمبل اتارا تو ان کی چیخ نکل گئی کمبل کے نیچے تکیہ پڑا ہوا تھا اور گڑیا کہیں میں نہیں تھی ان کی گڑیا گھر سے بھاگ گئی تھی اور تکیہ کی اوپر ایک چٹ پڑی ہوئی تھی اور لکھا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں یہ خبر سنتے ہی خواہر کو لگا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اس کی گڑیا گھر سے بھاگ گئی تھی اسی وقت وہ گاڑی نکال کر لاہور یونیسٹی کے ہسپیل پہنچ گیا تھا وہ یونیسٹی ہی گئی ہوگی رات کے جب وہ ناکام کھر لوٹا تو اسے نہیں بتا تھا کہ گھر میں ایک اور قیامت اس کا انتظار کر رہی ہیں بابا جان رات کے گھر آئے تھے اور رات ہی اس کا گریبان پکڑ لیا تھا تم نے میری بیٹی کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے بابا جان ایک زور دار تھپر اس کے گال پر رسید کیا تھا ماروخ نے کہا ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے تم نے ہر چیز پر روک ٹوک اور بے جاپ پبندی لگا کر اسے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ایک لیٹر اس کے موہ پر مار دے وہ بابا جان غصے سے دھاڑے تھے اور وہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اس کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہ آیا خوابیر تم نے میری معصوم بیٹی پر ہاتھ اٹھایا صرف ایک شک کی بینا پر میرے بیٹی ہو کر کم اتنے تنگ نظر کیسے ہو سکتے ہیں مجھے یقین نہیں آرہا دور ہو جاؤ میری نظروں سے دفع ہو جاؤ یہاں سے تمہیں تو اس گھر کا سربلاہ اس لیے بنایا کہ تم دوسروں کو اپنی مرز سے سانس بھی نہ لینے دو بابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں خبردار جو مجھے بابا جان کہا تو خوابیر کی بات کارتے ہو وہ غصے سے دھاڑے تھے اور روتے ہو اس کے کمرے سے باہر نکل گئے خوابیر حیرت زدہ کھڑا رہے گیا کہ بابا جان کیا کر گئے تھے اور کیوں ایسا کہہ رہے ہیں وہ وہ بدھ بنا کھڑا رہا اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے اپنا سر ہاتھوں میں تھامے اور صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا جب اچانک اس کی نظر اس لیٹر پر پڑی جو ابھی بابا جان کی اس نے اس کے موں پر مارا تھا وہ جلدی سوٹھا اور لیٹر کھول کر پڑھنے لگا جو جو وہ لیٹر پڑھ رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بگڑتے چلے جا رہے تھے لیٹر پڑھ کر اس کا دل دھاڑے مارنے مارنے کو کیا تھا جس مہن سے اس نے بیبت انتہا محبت کی تھی جس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کیا تھا جس پر اس نے خود سے زیادہ یقین کیا تھا اس پر اتنا بڑا الزام لگا کر جا سکتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا بابا جان بھی رو رہے تھے ان کی ساری عمر کی بنائی ہوئی عزت نیک نامی خواب میں مل جاتی ہے اگر گاؤں والو کوئی پتہ چل جاتا کہ ان کی بیٹیں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں وہ رات انہوں نے آنکھوں میں ہی گزاری تھی اور صبح مو اندھیری اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر ڈیوی بچوں سمیت جھنگ سے ہمیشہ کلی اسلامباد آرمی ہیڈکوارٹر آگے تھے اپنی حویلی چھ مربع کی زمین جو نے وراست میں ملی تھی سب کچھ انہوں نے بیچ دیا گاؤں والو ان کے یوں آنے فانے جانے پر پریشان بھی ہوئے تھے آرمی کی طرف سے چھوڑی سب کو ہیڈکوارٹر میں جگہ ملی تھی لیکن وہ اپنے باپ کی بنائی ہوئی حویلی اپنے باپ کی بنائی ہوئی حویلی اور زمین کسی صورت بھی بیچ کر جانا نہیں چاہتے تھے مگر اب ایک دم سب کچھ انہیں بیچنا پڑا لیٹر میں لکھا ہوا تھا اسلام علیکم بابا جان مجھے معاف کر دیں ہو سکے تو میں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی لیکن بھائی کی وجہ سے مجھ سے گھر سے جانا پڑا کیونکہ میرا دم گھٹنے لگا تھا اس گھر میں بھائی نے میری زندگی عجیرن بنا رکھی تھی اسے میری ہر بات پر اعتراض ہیں میں رات کو دیر تک کیوں جاگتی رہتی ہوں اپنی دوستوں سے فون پر کیوں باتیں کرتی ہوں کمپیٹر کیوں چلاتی ہوں میزک کیوں سنتی ہوں دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جاتی ہوں یہ کیوں کرتی ہوں وہ کیوں کرتی ہوں میں تنگ آگئی تھی بابا جان اس لئے میں نے ویکنڈ پہ گھر آنا چھوڑ دیا تھا جب آپ گھر آتے تب ہی میں آتی تھی بھائی نے بے جا روک ٹوک اور پابنیاں لگا کر میری زندگی عجیرن بنا دی تھی مجھے پتہ ہے کہ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آئے گا لیکن میں بلکل سچ کہہ رہے ہوں آج بھائی مجھے یونیورسٹری سے لینے کیا تھا اس نے مجھ پہ شک کیا کہ میں یونیورسٹری پڑھنے نہیں جاتی بلکہ لڑکوں سے ملنے جاتی ہوں ایکشلی بھائی نے مجھے ایک لڑکے کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا میں یہ بات آپ کو اور بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ بہت عرصے سے یونیورسٹری کا ایک لڑکا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے لیکن میں نے کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا جب وہ لڑکا اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں نے اسے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کے لئے بلایا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آجے ورنہ میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی یہ بات کرنے میں اس کے پاس کھڑی تھی جب بھائی نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا بابا میری اس کے ساتھ ذاتی کوئی انوالمنٹ نہیں دی لیکن بھائی نے تو میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے وہاں سے گھسیٹے اور لے آیا پھر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا میری اپنی صفائی پیش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن بھائی تو میری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں بھائی نے میرے کردار بار شک کیا اور کہا کہ پتہ نہیں کس سے میں اس سے مل رہی ہوں وہ یہ بات آپ کو بتا کر مجھے آپ کی نظروں میں گرانا چاہتا ہے اس لیے اس لیے میں آپ کو خط لکھ رہی ہوں تاکہ آپ مجھے غلط نہ سمجھے میں آپ سے امی جان سے اور بھائیوں سے بے حد محبت کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو کبھی بھی چھوڑ کرنا جاتی لیکن بھائی نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی اور بھائی نے مجھے یونیورسٹری سے بے دخل کروا دیا ہے ڈاکٹر بنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے جو یہاں رہتے ہوئے کبھی پوری نہیں ہو سکتی اس لیے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ لوگوں کو چھوڑ کر جا رہی ہوں میں نے بیرون ملک ایک یونیورسٹری میں اپلائی کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ سکولرشپ پر مجھے بلا لیں گے اس لیے مجھے ڈھوڑنے کی کوشش منات مت کیجئے گا میں آپ سب کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر جا رہی ہوں آپ کی پیاری گڑیا خط اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور وہ بے یقین اسے دیکھ رہا تھا اسی دنوں چپکے سے اپنا گاؤں اپنی حویری سب کو چھوڑ کر آ گئے تھے اور دوبارہ کبھی واپس نہیں گئے تھے بابا گاؤں والوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ گاؤں والے ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اگر انہیں پتہ چلا جاتا کہ چودری سب کی بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں اس لیے وہ خبر گاؤں میں پھیلنے سے پہلے ہی وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے تھے اپنے آپ کو بابا کی نظروں میں سرخرو کر کے ماروخ ہمیشہ کے لیے خواہج کو کسروار ٹھہرا گئی تھی سب کچھ چھوڑ کر ان لوگوں کو آنا پڑا صرف اور صرف ماروخ کی وجہ سے ایک بہن نے یہ صلاح دیا تھا بھائی کی محبت کا کہ وہ بے کسروار ہوتے ہوئے بھی کسروار بن گیا تھا کس قدر مکار چال چلی تھی ماروخ نے گھر سے بھاگ گئی تھی اور بندام بھی نہیں ہوئی تھی بابا جب ماروخ کو یاد کر کے روتے تو خواہج کا دل چاہتا کہ وہ سب کو سچ سچ بتا دے اس رات کس وجہ سے اس نے ماروخ کو تھپڑ مارا تھا لیکن بابا اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے انہیں تو صرف ماروخ کے لکھے ہوئے جھوٹے لیٹر پر یقین تھا خواہج کی کوئی بھی بات وہ نہیں سنتے تھے بابا نے اسے قدر تعلق کر لیا تھا جب بھی ان کے پاس آ کر بیٹھتا وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ایک ہی گھر میں رہتے وہ ان کی شکل دیکھنے کو ترس گیا تھا اس کے بابا اسے کسروار سمجھ رہتے کہ اس نے ایک اچھا بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کیا مگر وہ بھی تو اچھے باب نہیں بنے تھے نا اپنی ساری زندگی انہوں نے کام اور نوکری کرتے گزاری تھی اولاد کے لیے ان کے پاس بالکل وقت نہیں تھا پانچے مہینے کے بعد ایک ہفتے کی چھٹی پر آتے اور پھر چلے جاتے اور ان کی غیر موجودی میں اس نے کس طرح اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا انہیں بڑھایا لکھایا یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا ایک دفعہ اس کے بی قوم کے فائنل کے پیپر تھے اور اس کے چھوٹے بھائی نے کھیلتے ہوئے کان میں ایک نکلی گن کی پلاسٹرک والی گوری پھنسا لی تھی اور وہ اسے لے کر اسی وقت ہسپیٹل چلا گیا تھا ساری رات اس نے ہسپیٹل کے ٹھنڈے فرش پر اتنی سردی میں بیٹھ کر بھی پیپر یاد کیا تھا اور چھوٹے بھائی کا آپریشن بھی کروایا تھا پاپا کو اس نے اطلاع کی تھی لیکن وہ ایک ہفتے بعد واپس آئے تھے اور پھر ماروخ کو اس نے کس طرح نبڑے ناز و نخر اٹھا کر بڑھا کیا تھا ساری ساری رات جا کر اسے پڑھاتا تھا اور فرمایشیں بھی پوری کی تھی پیپرس کے دنوں میں جب اسے رات کوئی پڑھا رہا تھا تو اچانک وہ زد کرنے لگتی کہ میں نے آئسکریم کھانی ہے میں نے تو پیپر یاد کروں گی گول کپ پہ لاکر دو گئے تو پڑھوں گی اور وہ سردیوں کی اندھیری راتوں میں پانگلوں کی طرح اس کی فرمایشیں پوری کرنے نکل جاتا تھا اس سب کے باوجود اس کے بابا اس سے الزام دے رہے تھے کہ اس کی بیجا روک ٹوکر سختی نے اسے گھر پر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے اگر وہ انہیں ماروخ کا اصلی چہرہ دکھا دیتا تو وہ اس کا گرہ دبانی سے بھی گریز نہ کرتے لیکن وہ انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا بابا اسے کہتے کہ اس کی وجہ سے ان کی معصوم بچی بیرون میں پڑھنے پر مجبور ہی لیکن وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو انہیں دھوکہ دے کر گئی ہے وہ پڑھنے نہیں گئی بلکہ کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ چکی ہے بابا جس غلط فہمی میں مبتلا تھے وہ نے اس سے باہر نہیں نکالنا چاہتا تھا کیونکہ حقیقت بہت کڑوی تھی اور وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لئے وہ خاموش ہو گیا کچھ باتوں کا جواب صرف وقت ہی دے سکتا ہے چھ سال بعد ماروخ نے بابا کے نام ایک اور لیٹر بھیجا تھا بابا ان دنوں کسی آپریشن کی سلسلے میں کشمیر گئے ہوئے تھے اور اپنی پوری آرمنٹ فوس کے ساتھ تھے اس کا لیٹر خاور کے ہاتھ لگ گیا اس میں ماروخ نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ وہ جھوٹ پول کر گئی تھی جس کے لیے وہ اپنی سچی اور پرخلوس محبتوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ بہت تکلیف میں آج کر اس نے اس کے کیئے کی سزا مل رہی ہے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور اسے اپنے بہت پیار کرنے والا بھائی بہت یاد آتا ہے وہ خاور سے بھی معافی مانگ رہی تھی لیٹر پڑھنے کے بعد کتنی دور تک وہ خاموش بیٹھا رہا آج بھی اسے اپنی گڑیا کا دکھ محسوس ہو رہا تھا آج بھی وہ اس کی یاد میں رویا تھا آج بھی وہ اس کے لیے اتنا ہی تڑپا تھا جتنا آج سے پچیس سال پہلے اسے سکول ٹیچر کے دھوب میں کھڑا رکھنے پر تڑپا تھا اس لیٹر کے بارے میں اس نے بابا جان کو نہیں بتایا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بابا ہرٹ ہو بیٹی کے لیے ان کے دل میں جو محبت ہے وہ اسے نفرت میں نہیں بدل جاتا تھا وہ نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ پاپا اسے پاپا اپنے رویہ پر شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگے ہو اس لکھ ایک بینک میلیجر کی پوسٹ پر فائز ہو چکا تھا اس کے بعد ان دنوں آفس نہیں آ رہے تھے وہ بہت بیمار تھے وہ انہیں دیکھنے کے گھر گیا تھا آقا جان اسے دیکھتے ہی خوشی سے نحال ہو گئے تھے خاویر بہت مہنتی اور انہیں اماندار لڑکا تھا اور انہیں بہت اچھا لگا تھا اسے دیکھ کر وہ اس سے اپنا غم بانٹنا چاہتے تھے آقا جان اپنے بیٹی کی دکھ بھری داستان اس کے سامنے کھول کر رہتی تھی اور اس کے سامنے ہاتھ جڑتے وہ اپنے بیٹی کے رشتے کی درخواست کی تھی اور انہیں ہاتھ جڑتا دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا تھا وہ اس کے باس تھے اور ایک رہنما کی حیثیت رکھتے تھے اب وہ اس سے التجاہ کر رہے تھے گھر آ کر اس نے بابا سے بات کرنے کی کوشش کی لے اور انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی امی جان کو اس نے بتایا کہ وہ اپنے باس کی بیٹی سے ان کے کہنے پر شادی کرنا چاہتا تھے امی نے جب بابا سے ذکری گیا تو انہوں نے اس پر تنز کیا اچھا میری معصوم بیٹی پر تو شک کرتے تھے اپنے بارے میں کیا خیال ہے ایک طلاق کی آفتہ لڑکی سے شادی کرنے کا کیا مقصد ہے کہیں تم نے تو اس کی طلاق نہیں کروائی نا کتنی تکلیف ہوئی تھی اسے پابا کے موں سے یہ سب سن کر گاؤں میں کتنی لڑکیوں سے شادی کرنے کی تمنہ رکھتی تھی لیکن اس نے کبھی کسی کے درف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا پھر اس نے آغا جان کو شادی کے لیے ہاں کر دی تھی ایک بڑے انسان کی بے بسی کا مزاق نہیں اڑا سکتا تھا وہ اس کی بے رنگ زندگی میں آمنہ بہار بن کر آئی تھی پاپا اس کی التجاہ کرنے کے باوجود بھی اس کی شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے کتنے ارمان ہوا کرتے تھے انہوں نے اس کی شادی کے لیکن وہ اسے کسی صورت معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھے اور پھر وہ مرد ہو کر کتنا رویہ تھا اس دن آمنہ کو اس نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ پاپا اسے اس کی وجہ سے قبول نہیں کریں گے آمنہ نے بھی اپنی تابع داری اور خدمت گزاری سے پاپا کے دل میں تھوڑی سی جگہ بنا لی تھی لیکن خاور کے ساتھ ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا شادی کے دو سال بعد اللہ نے اسے بیٹی کی نعمت سے نوازہ تھا اور ایک بار پھر اسے ایک گڑیاں دے دی تھی اس کی بیٹی ہوں بہوں اپنی پھوپو جیسی تھی اس کی آنکھیں اس کے بال اس کے تیکھیں نقوش وہ ڈر گیا اور اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں اس کے بیٹی بھی گڑیا جیسی نہ بن جائے ساری رات اس نے سجدے میں رہ کر اللہ کے حضور دعا مانگی تھی کہ اس کی بیٹی کو اس کے لئے رحمت بنانا اس کی صیرت کو اس کے کردار کو نیک بنانا اس نے دل میں اہد کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت درے گا اور اسے گڑیاں دوسری گڑیاں نہیں بننے دے گا اپنی بیٹی کو گود میں اٹھانے اسے پیار کرنے کو اس کا کتنا دل چاہتا تھا لیکن وہ کبھی حمد نہیں کر پاتا تھا اپنی بیٹی کو دیکھتے اسے معروخ کی یاد آ جاتی اور ساری تکلیف دے یادیں نئے سرس اس کے روح کو لہو لوحان کر دیتی بیٹی کے پیداش پر اسے اتنی ہی خوشی ہوئی تھی جتنی بابا جان کو گڑیاں کی پیداش پر ہوئی تھی لیکن وہ اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا اللہ نے ایک دفعہ پھر سے اسے آزمائش میں ڈالا تھا اور وہ اس دفعہ اپنی آزمائش پر پورا اترنا چاہتا تھا وہ اپنی بیٹی کو بے حجہ لادو پیار دے کر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا وہ تین سال کی ہوگی تھی لیکن اس نے کبھی اسے گور میں نہیں اٹھایا تھا ابھی وہ دو سال کی بھی نہیں تھی جب اس نے اپنی بیٹی کو کھلونے لا کر دینے کے بجائے کتابیں لا کر دی تھی اسے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنا تھی وہ اسے بگاڑنا نہیں چاہتا تھا اس کا بچپن دوسرے بچوں سے بلکل مختلف تھا وہ اسے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا اس کے سامنے موبائل یا لیپ ٹاپ کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا تین سال کی عمر میں اس نے پہلی بار اپنی بیٹی کو ڈانٹا تھا جب وہ اپنے چاچو کے ساتھ بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی ان کی ڈانٹ سے وہ صدمے سے بے ہوش ہوگی تھی اور پورے پانچ دن بعد اس سے ہوش آیا تھا ڈاکٹس کا کہنا تھا کہ وہ بہت حساس اور سنسٹیٹف ہے وہ روئیوں کو محسوس کر دی ہے اور عام بچوں کی نسبت وہ بہت ہائپر سنسٹیٹف ہے وہ جو کام کرتی ہے اسے کرنے دیا جائے جس چیز کی زد کرتی ہے اسے کرنے دیا جائے اور دوبارہ سختی یہ ڈانٹ نہ کی جائے ورنہ اس کا نروس بریکڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے اس نے اپنی باسم بچی کو صرف اس لیے ڈانٹا تھا کہ وہ اسے مارخ نہیں بنانا چاہتے تھے وہ مہیمن ہے اور اسے مہیمن ہی بننا ہے جب اس کے پاس آ کر بیٹھتا تو وہ باپ کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے خوش ہو جاتی اور اپنے نننے ہاتھ ہراکرس کی گود میں اٹھانے کو گہتی لیکن وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے اٹھاتا نہیں تھا آمنہ نیوی سے گل گڑا کر التجاہ کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کھو چکی ہے اب دوسری بیٹی کو کھونی کہ اس میں حمد نہیں اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر بائی گی تب اس نے اللہ سے معافی مانگی تھی اور اپنے بہن کی کیے کہ سزا وہ اپنی معصوم پھول جیسی بیٹی کو نہیں دے سکتا تھا ہوش میں آتی اس نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر بے حد پیار کیا تھا ہر روز رات کو جب وہ سو جاتی تو اس کے آنکھوں کو چومتا اور آئیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک مارتا اور اسے اللہ کی پناہ ہمیں دیتا اس کی بیٹی مہمین معروخ جیسی نہیں تھی لیکن وہ سینسٹیو بہت زیادہ تھی وہ اس کے رویے کو جان لیتی تھی اس نے دوبارہ کبھی اپنی بیٹی کو نہیں ڈانٹا لیکن اس کے باوجود وہ ٹی وی نہیں دیکھتی تھی اور نہ ہی اپنے چاچوں کے کمرے میں جاتی تھی اور ڈر گئی تھی کہ کہیں دوبارہ اس کے پاپا اسے ڈانٹ نہ دے ڈائیری میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا لیکن مہمین اس سے آگے نہیں پڑھ سکی تھی ڈائیری میں جو تصویر رکھی تھی وہ اس کی پھوپو کی تھی پاپا پھوپو سے بے تہاشا پیار کرتے تھے اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پاپا نے ان کی تصویر کسی مدائے جان کی طرح سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اس کی کوئی پھوپو بھی تھی یہ اسے آج بتا چلا چھت آج اسے پاپا اور دادا جان کے رویہ کی سمجھ آئی تھی کہ اس نے کبھی پاپا اور دادا جان کو ایک دوسرے سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا پاپا جب بھی دادا جان کے پاس آ کر بیٹھتے دادا کسی نہ کسی بہانے اٹھ کر چلے جاتے اور وہ چاہ کر بھی کبھی پاپا سے یا دادا جان سے پوچھ نہیں سکی تھی پاپا نے بہت دفعہ دادا جان سے معافی مانگی لیکن وہ انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں تھے ڈائری پڑھ کر وہ دادا جان کے کمرے میں گئی دادا اور دادی جان کے وفات کے بعد اب ان کے ساتھ ہی رہتے تھے پاپا کی کتنی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ رہے لیکن ان کی زندگی میں یہ خواہش پوری نہ ہوئی تھی دادا جان بھی یہ ڈائری پہلے سے پڑھ چکے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مہیمن اسے ضرور پڑھے اور پڑھ کر انہیں سزا بھی دے پاپا کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا اب وہ ہر وقت پچھتاتے تھے کہ مہیمن انہیں کیسے سزا دے سکتی تھی جب پاپا نے انہیں اپنے ساتھ لا تعلق کی برتنے پر کبھی پھوپو کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ بابا جان کو ان سے معافی نہ مانگنی پڑ جائے جب وہ اپنے بابا جان کو شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تو مہیمن کیسے دیکھ سکتی تھی خاویر حمدانی کو اپنے باب سے اتنی محبت تھی تو مہیمن کو اپنے بابا سے تو اس سے بھی زیادہ محبت تھی صدف میں اس بارے کام سے ہی ہو تمہارے پاس سمارے نے اپنی چھوٹی سے بہن سے کہا تو وہ بولی جی آپ پا بتائیں کیا کام ہے پہلے کبھی کسی کام سے انکار کیا ہے جو آپ کروں گی ہاں اصل میں وہ تمہاری جیٹھانی کی بیٹی ہے نا کیا نہ ہمیں اس کا مہیمن ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے سیدھی سادھی سی اور خوبصورت بھی ہے خیری تھے آپ پا آپ اس کی اتنی تعریفیں کیوں کر رہی ہیں صدف کو اس کی تعریفیں میں مرچیں لگی تھی اس نے سمیرہ کی بات کارتے ہو پوچھا ارے وہی تو بتانے لگی ہوں میں چاہتی ہونا کہ اپنے بیٹے نمان کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لوں کیا صرف نے دھارنے والے انداز میں کہا اس کا تو حل تک کروا ہو جکا تھا آپ پا کی بات سن کر کوئی خوف خدا کریں آپ پا دنیا میں اور لڑکیں مر گئی ہیں کیا جو آپ نمان کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگے گی کہاں ہمارا نمان اور کہاں وہ لڑکی معاف کیجئے آپ نے تو بہت اہمکانہ بات کی ہے ارہے کیوں کیا وہ رہی میں اتنی بچی بچی ہے اور اپنی ماں پر گئی ہے اور آمنہ تو مجھے شروع صحیح بہت اچھی لگتی تھی اللہ بخشی خاویر کو بہت اچھی تربیت کی اس نے اپنے بچوں کی اتنی پہچان ہے مجھے کہ کھرے اور کھوٹے کو میں فرق کر سکوں لیکن آپ کو میری جٹھانی ہے مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے اس لئے میں تو قطن اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں دفع کریں آپ مہیمن کو مجھ تو لڑکی ایک آنکھ نہیں باتی میری نظر میں ایک سے بڑھ کر ایک اچھی لڑکی ہے خوبصورت ذہین اکل مند سوبر اور گھرداری میں ماہر مہیمن کو تو اس کی ماں نے ایک کپ چائے بنانا نہیں سکھایا باقی کام کیا وہ خاک کرے گی صدف کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ مہیمن کو کس طرح آپا کی نظروں میں رسوا کرے ہاں یہ بات تو خوب کہی تم نے صدف ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے بچی ہے نہ بڑھ رہی ہے جب کام کی باری ہے تو وہ بھی سیکھ لے گی سمیرہ کو بھی صدف پر غصہ آیا تھا اور میں نے کونسا بھی شادی کر دی نہیں ہے نمان کی مجھے کوئی جلدی نہیں میں تو بس بات کرنے کا کہہ رہی تھی سوری آپا میں کہہ رہی ہوں میں اس رشتے کے سخت خلاف ہوں میرے مانے تو اس بات کو ادھر ہی ختم کر دیں وہاج نے علیشہ کو ماروخ کی گود میں ڈال دیا تھا اور ماروخ بے حد خوش دی جتنا پیار وہ علیشہ سے کرتی تھی آمنہ بھی شاید اتنا نہ کر سکتی اسے دیکھ کر وہاج اکثر سوچتا کہ بے شک وہ اس کی سگی ماہ نہیں تھی لیکن سگی ماہ سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھی پانچ سال ملک سے باہر لینے کے بعد وہاج دوبارہ کراچی آ گیا تھا لیکن اس نے اپنا فلیٹ چینج کر لیا تھا اسے ویسی بہت کوئی خطرہ نہیں تھا علیشہ اس کے بیٹی تھی اور کوئی بھی اسے چھین نہیں سکتا تھا علیشہ بھی اب کافی بڑی ہوگی تھی اور پری انجیننگ کر رہی تھی آمنہ کا اسے کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آیا تھا اور پھر ماروخ جتنا پیار اسے کرتی تھی آمنہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی وہ بھی علیشہ سے بہت بیار کرتا تھا اور اکلوتی بیٹی ہونے کی ویسے اس کی ہر بات مو سے نکلنے سے پہلے ہی بوری کرتا تھا ایفی سی پری انجینر کے بعد وہ فرینس جانا چاہتی تھی اپنی سٹریڈیز کمپلیٹ کرنے کیلئے وہ اسے اتنی دور بھیجنے پر پریشان ہوا لیکن ماروخ نے اسے منع ہی لیا تھا وہ آج جلدی گھر واپس آ گیا تھا اور پچھلے کئی دنوں سے وہ بے حد مصروف تھا اور چاہنے کے باوجود ماروخ کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا جس کی اسے شرمندگی تھی جب ہی آج وہ بہت سے کام اسے پوچھ ڈال کر گھر آ گیا تھا گھر آنے پر ماروخ کے مطالق پوچھنے پر ملازم نے اسے بتائی کہ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے ماروخ اس نے اپنے جلدی گھر آنے کا نہیں بتایا تھا ورنہ وہ روز اس کے آنے کے ٹائم نیچے اتر آتی تھی اور اس کے انتظار کرتی تھی وہ اوپر پہنچا تو اسے آواز آئی تم اسے ائرپورٹ سے اترنے سے پہلے ہی کیڈنیپ کرواؤ گے اترتے ہی کیڈنیپ کرواؤ گے اور آگے جس کو فروخ کرنی ہے اسے میں نے بتا دیا ہے کیونکہ میں جنفرت ہے اس لڑکی سے اور اس کی ماں سے وہاچ کو صرف اپنی بیٹی سے محبت ہے مجھ سے نہیں کیونکہ میں سگی ماں نہیں نہ اس کی اور تم زیانہ بک بک مت کرو جس کام کے تمہیں پیسے وہاچ کو سیڑے پر کھڑا دے کر ماؤت پیس ماروخ کے آن سے گر گیا اور وہ خوف سے کامنے لگی وہ تو دو دو دن کی میٹنگ کے لیے لاہور جا رہا تھا پھر اچانک یہاں کیسے آ گیا واہ ماروخ واہ داد دیتا ہوں تمہاری محبت کی وہاچ تنزیہ مسکراہت لبو پر سجائے دونوں ہاتھوں سے تعلیب جانے لگا اور میں بھی کتنا فاغل نکلا نا تمہاری محبت کے پیچھے چھپا تمہارا اصلی چہرہ دیکھ ہی نہیں سکا ایکٹنگ میں چلی جاتی تو خوب کما سکتی تھی تم زہر خندہ لہجے میں کہتا وہ اس کے قریب آ رہا تھا اور ماروخ نے شرمندگی اور خوف سے نظریں چورا لی تھی جاپانیوں میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ انسان کے تین چہرے ہوتے ہیں پہلا چہرہ جو وہ دنیا کو دکھاتا ہے دوسرا چہرہ جو وہ اپنے خاندان اور دوستوں کو دکھاتا ہے اور تیسرا چہرہ وہ کسی کو نہیں دکھاتا اور حقیقت میں وہ ہی اس کا اصلی چہرہ ہوتا ہے تو ماروخ بیگم میں بھی کبھی تمہارا اصلی چہرہ نہ دیکھ پاتا اگر آج تمہاری یہ گفتگو نہ سنی ہوتی میں نے تو اپنی پوری زندگی میں اگر کسی سے بے تہاشا محبت کی تھی تو وہ تم سے تھی تمہاری خاطر میں نے ایک ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کر دیا اور تم نے بدلے میں میری محبت میں میری کمر میں کھنجر گھوم دیا میرے سامنے اس سے محبت کا ڈھونگ رچا کر مجھے بے وکوف بناتی رہی اور پتہ نہیں کب تک بناتی رہتی تمہارے دل میں اتنی نفرت ہے میری بیٹے کے لیے اتنا بھائیانک روپ ہوگا تمہارا مجھے اندازہ نہیں تھا جتنی محبت تم نے میری بیٹے سے کی ہے اس کا انام تو ضرور ملنا چاہیے نہ تمہیں ایک پل کلی اس نے اپنے سامنے کھڑی اس مکروح عورت کو دیکھا وہ کچھ بولن لگی تو وہاں جگہ خبردار آج کے بعد اپنی گندی زبان سے میرا نام لینے کی کوشش بھی مت کرنا پھر اس نے ایک محبت کے بھائیانک جہرے پر ایک زوردہ تھپڑ مانا جس سے وہ سیڑیوں کے قریب جا گئی تم میری محبت کے لائک ہی نہیں تھی تمہاری محبت میں میں نے آمینہ جیسی وفادار بیوی کو ٹھکر آیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں نہیں وہاں جگہ تم ایسا نہیں کر سکتے پلیز تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے وہاں حج ماروخ نیچی سے اٹھ کر اس کی طرف دوڑی اس کے پاؤں پکڑنے لگی وہاں حج میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر آمینہ تو نہیں مری نا تو تم جیسی ظالم اور دھوکے باز کوئی عورت کیسے مر سکتی ہاں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں نہیں وہاں حج میں تمہاری بیشٹی کا واسطہ مجھے مت چھوڑنا اس کے پاؤں دونوں ہاتھ سے پکڑے وہ آہو پکار کرنے لگی میں تم سے بہت محتبت کرتی ہوں وہاں حج میں مر جاؤں گی میں تمہاری خاطر گھر سے بھاگی تھی اپنے ماں باپ کو اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر مگر وہاں حج نے نفرت سے اس کے حدو سے اپنے پاؤں آزاد کرائے مت بھولو کہ میں نے بھی تمہاری لئے اپنے والدین کو چھوڑا وہاں حج پلیز مجھے معاف کر دو آمینہ سے شادی کرنے پہ میرے دل میں تمہاری لئے انتقام کی آگ جل رہی تھی لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں علیشہ کو اب دل و جان سے قبول کروں گی اور سگی ماں بن کر پیار کروں گی بس ایک بار مجھے معاف کر دو معروخ اس کے قدموں میں آگ گری تھی وہ اس سے رو رو کر معافی مانگ رہی تھی معاف تو بار بار کیا جا سکتا ہے معروخ مگر بھروسہ بار بار نہیں کیا جا سکتا اور میں نہ تمہیں معاف کر سکتا ہوں اور نہ اب تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں میں تمہیں تل وہ کہنی لگا تھا مگر معروخ نے فورا اس کے موہ پر ہاتھ رکھ لیا نہیں تمہیں ایسا نہیں کر سکتے اس سے پہلے تمہیں مجھے جان سمانا ہوگا کیونکہ تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں وہاچ مگر وہاچ نے بھی نفر سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور دونوں بازوں سے پکڑ کر سہن دھکا دیا یہ دھکا اس قدر شدید تھا کہ وہ سمبل نہ سکی وہ سب سے اوپر والے زینے پر گری تھی اس کے قدم پھر لڑکڑائے اور ریلنگ کو پکڑنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھائے لیکن ریلنگ پر گریفت نہ جما سکی اور نیچے کے جانب لڑک تھی گئی ستائیس زینوں پر مجتمل سیڑھیوں کی گہرائی تھی وہ سر کے بل نیچے گری تھی اور اپنے سر کے پچھلے حصے سے نکلنے والے خون کا بہو بھی احساس کر سکتی تھی ہر گزرتے بل کے ساتھ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چاہتا جا رہا تھا اپنی اکھڑتی سانسو کے درمیان اس نے اس شخص کو پکارا تھا جس سے اس نے محبت کی تھی اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے اور پھر شاید کبھی نہ دیکھ سکے تو اسے پوری زور لگا کر اسے آخری دفعہ پکارنے کی کوشش کی لیکن وہ پکار نہ سکی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چاہ گیا اور بہت آہستہ سے اس کی گردن ایک طرف دھرک گئی دماغ کے پچھلے حصے پر چوٹ لگنے سے وہ کومہ میں چلی گئی تھی پچھلے چار سال سے وہ کومہ میں ہی تھی وہاں جن علیشہ کو ماروخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا علیشہ فون پر جب بھی اس نے ماروخ کے بارے میں پوچھتی تو وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا کرتا تھا اور جس شخص کو ماروخ نے علیشہ کو کٹنیپ کرنے کے پیسے دیئے تھے وہ پورا ایک گینگ تھا جو دوسری ملک سے آنے والی لڑکیوں کو کٹنیپ کرتے تھے اور پھر آگے بیج ڈالتے تھے وہاں جن نے اس پورے گینگ کو بھی گرفتار کروا دیا تھا کس لیائے ہو تم اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر اس کے سارے دکھ پھر سے ہرے ہو گئے تھے وہ اپنی زندگی سے مطمئن اور مگنز ہو گیا تھا لیکن ایک بار پھر اس شخص کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی زندگی میں حل چلمش گئی میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہو یار مجھے اپنے گناہوں کی ززا مل گئی میں تم سے معافی اور شڑا میں تم سے کسی بھی موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا سحیل نے غصے سے اس کی بات کار دی سحیل میرا یقین کرو میں واقعی شرمندہ ہو یار میں دل سے معافی مانگ لیا ہوں وہ حاج کی لہجے میں واقعی شرمندگی اور ندامت تھی میں جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے ہاں سحیل میں جانتا ہوں میں نے آمنہ کے ساتھ بہت برا کیا اور مجھے بہت جلدہ اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا ہاں وہ حاج لیکن اب اسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا اسے دیکھ کر سحیل کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا پلیز سحیل خداوخش ان کو چاہے پلاو رو فارق کرو جلدی سحیل نے ملازم کو آواز دی سحیل پلیز یار تم چاہے تم مجھے سزا دے لو لیکن پلیز اس طرح بے روخی تم مت برتو میں آمنہ سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں پلیز سحیل تم تو میرے بچپن کے دوست ہونا یار دوست وہی دوست جس پر تم نے الزام لگائے تھا شرم نہیں آئے تمہیں سحیل مجھ سے غلط ہی ہو گی تھی یار میں ماروخ کی باتوں میں آ گیا تھا وہ مجھے تمہارے اور ہاں وہی دوست جس سے چھپ کر تم نے شادی کی تھی اور دانہ بھی گوارہ نہیں کیا وہی دوست جس کی معصوم بہن پر سوطن کا عذاب ٹھایا وہ جس کی گوتہ کو جار دی سحیل تم جو مرضی کہلو لیکن پلیز مجھے معاف کر دو یار میں ہاتھ چھوڑ کر تم سے ہاتھ معافی مانتا ہوں کبھی نہیں تمہیں یاد ہے کہ میں نے بھی کبھی تمہارے آگے اس طرح ہاتھ چھوڑے تھے بے قصر ہوتے ہوئی میں نے تمہاری منت کی تھی کہ ایسے گھڑیا الزام مت لگا اپنے بچے کے حاطر آمنہ کو اپنا لو لیکن تم نے ایسا نہیں کیا ہاں تو سوحیل میں اپنی سزا بہتنے کو تیار ہوں میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت برا کیا نہیں وہاج تم جسوں کو اب تقدیر خود سزا دے گی کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے سوحیل تمہاری وجہ سے وہاج آغا جان اپنی موت سے پہلے مر گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تم تو آج بھی اپنی مطلب کے لیے آئے ہو آئے ہو نا معافی تو ایک بہانہ ہے تمہارا ہاں سوحیل تم ٹھیک کہتے ہو کہ میں اپنے مطلب کی خاطر ہی تمہاری جانو آئے ہو میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے بھیک مانگنے آئے ہوں تم سے سوحیل میری بیٹی نے ساری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا کسی چیز کے خواہش نہیں کی لیکن آج اس نے پہلی دفعہ کچھ مانگا ہے مجھ سے وہ خلیل سے بے حد پیار کرتی ہے اور خلیل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی وہاچ رو پڑا تھا بے بسی سے اپنی بیٹی کے لیے تو تکلیف ہر کسی کے ہوتی ہے وہاچ میں بھی کبھی تم سے یہی کہنے آئے تھا کہ آمنہ پر اتنا بڑا الزام مت لگاؤ وہ مر جائیں گے تم نے مانی تھی میری بات سوحیل پلیز میرے پاس میری بیٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ماروخ اتنے سال سے قومے میں ہے اور ڈیڑی نے مجھے اسی دن آگ کر دیا تھا جب میں نے آمنہ کو طلاق دی تھی میں تو ان کی شکل دینے کو بھی ترس کیا ہوں لیکن وہ مجھے معاف نہیں کرتے میرا سب کچھ اب میری بیٹی ہے اگر وہ مجھ سے روٹ کی تو میں تو مر جاؤں گا یار تم اسی قابل ہو وہاچ آغا چان کے لیے بھی سب کچھ ان کی بیٹی ہی تھی جسے تم نے عذیت نہیں دی سہل کی باتیں سن کر وہاچ کی آنکھیں جل ملانے لگی پھر وہ بولا تو تم مجھے معاف نہیں کرو گے نہیں اور تم اس خوش فہمی کو دل سے نکال دو تم جیسے خودگرد انسان کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا سہل کی بات پر وہاچ ساکن چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں جیسے امید کے سارے دیئے بجھ گئے تھے سہل اسے وہیں لاؤنج میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں جانے لگا جب اسے آواز آئی پاپا آپ اس آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے سہل نے حریس حریس اسے دیکھا علیشہ تم پاپا آپ یہاں وہ بھاگتی ان کے قریب آئی اور نام آنکھے لیے انہیں دیکھنے لگی اور پھر ایک دم تڑک کر بولی میرے بابا جان کو معاف کر دیں بابا غلطی انسانوں سے ہی ہوا کرتی ہے نا اس کے آن سے دیکھ کر سہل کو خود پر اختیار نہیں رہا تھا اور آگے بڑھ کر اس نے اپنے سینے سے لگا لیا میری بیٹی میں صرف تمہاری حاطر معاف کرتا ہوں وہاں آج کو آج کیا واقعی بابا وہ خوشی سے بولی تو وہاں آج بھی خوش ہو گیا ہاں بلکل سہل نے کہا اور آگے بڑھ کر وہاں آج کو گلے لگا دیا اور جانے کتنے ہی لمحے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگے رہے علیشہ بھی اندر ماما سے ملنے چلی گئے تھے جو اسے دیکھتے ہی جھوم اٹھی تھی وہ بابا جان کے ساتھ جانے لگی تھی اور اس کی نگاہیں بار بار کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اسے میرے بغیر ہی چلی جاؤ گی اس پر ایک نگاہ اور خفہ نگاہ ڈالتے ہو علیشہ جانے لگی جب خلیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور پوچھا کیا تم نراز ہو مگر جواب میں وہ خاموش رہی کتنا انتظار کیا تھا اس شخص کا جو وعدہ کر گیا تھا جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو علیشہ اسے بتائے بغیر پاکستان آگی اور بابا جان نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں اسے کیا ہاں علیشہ کے لہجے میں تنز تھا علیشہ مجھے فرق پڑتا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے لیکن میں بے بستا نا میں پاپا کو منع نہیں پا رہا تھا اور تمہارا سامنا کرنے کی مجھ میں حمد نہیں تھی I'm sorry Please ماف کر دو مجھے خلیل نے یہ کہہ کر کانو کو ہاتھ لگائے تو علیشہ نے اسے دیکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اس کے ہاتھ کانو سے ہٹا دیئے پھر خلیل نے اس کے ہاتھ دام کر پوچھا کیا تم نے مجھے معاف کیا تو علیشہ نے بے ساختہ کہا ہاں پھر وہ مسکرہ دی تو خلیل کے اداس شہرے پر بھی ایک مسکرہ ہٹ بکھر گئی دوسری جانب اتنے سال بعد اپنی بیٹی علیشہ کو اپنے سامنے دیکھ اور آمنا بھی اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی اس نے کتنا ڈھونڈا تھا علیشہ کو لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی جب اسے اپنی بیٹی سے ملنے کی امید ہی ختم ہوگی تو وہ اچانک اسے مل گئی تھی سارا اپنی ساری فیملی کے ساتھ آئی تھی اور علیشہ کو بھی ساتھ لے آئی تھی کتنے ہی پل بیٹھ کے دونوں ماں بیٹی کو ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے اور بینہ کچھ کہے ایک دوسرے کی خوشبو وہ محسوس کر رہی تھی علیشہ تین سال کی تھی جب اپنی ماں سے بچھڑ گئی تھی اور اکیس سال بعد جب وہ ملی تھی تو اسے لگا تھا کہ ساری دنیا کے خوشیاں اس کے قدموں میں آگئی ہیں اس کی بیچین روح کو قرار آگیا تھا وہ ہمیشہ اپنی ماں سے نفرت کرتی رہی کہ وہ اپنے کسی پرانے آشک کی وجہ سے اسے اور بابا جان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ بات بھی اسے معروخ نے بتائی تھی لیکن آج جب اسے اصل کہانی پتا چلی تو اسے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ اتنے سال اپنی سگی ماں سے نفرت کرتی رہی وہ آج بھی آمنہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ آمنہ کا سامنا کر سکے سحیل اسے زبردستی آمنہ کے پاس لے آیا اور وہ ڈر رہا تھا کہ آمنہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی لیکن آمنہ نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا کیونکہ آمنہ کو آج ساری خوشیاں بل گی تھی اس کے چہرے پر خوشی تھی اتمنان تھا اللہ نے اسے اس کی بیٹی لٹا دی تھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا آغا جان اس کی خاور سے شادی کے دو مہینے بعد ہی وفات پا گئے تھے اس کی امی جان میں ان کے پیچھے ہی چل بسی تھی بڑے بھائی اسمان کو ڈیوٹی پر ہی ہارٹ ایٹک ہوا تھا اور وہ بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا گزرے سالوں میں کتنے دکھ دیکھے تھے اس نے لیکن خاور کی محبت نے اس کے سارے دکھ مٹا دیئے تھے مگر جب خاور نے بھی ایک دن چپکے سے اس دنیا سے رخصت لی تو اسے پھر خوشیوں کے اعتبار نہیں رہا مگر آج اتنے سال بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کا دل پھر خوشی سے سرشار ہو گیا تھا لاؤنج میں اب ہر طرف کہہ کہہ گونج رہے تھے اور دور کھڑی محیمن آنکھوں سے پہلی بار اپنی ماما کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی آج اسے سمجھ آئی تھی کہ ماما ہر دفعہ دعا مانگتے اور بیٹی کے لیے جمع کا سیغہ کیوں استعمال کرتی تھی اکثر وہ ماما سے کہا کرتی تھی کہ ماما کاش میری بھی کوئی بڑی بہن ہوتی اور آج علیشہ کی صورت میں اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی ماروخ نے ایک دفعہ وہاچ کو اپنے بابا جان اور بڑے بھائی کی تصویر دکھائی تھی جو وہ گھر سے بھاگتے ہو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی وہاچ آمنہ کے گھر بابا جان اور اس کے بڑے بھائی کی تصویر دے کر دھنگ رہ گیا تھا آمنہ کے شادی ماروخ کے بھائی سے ہوئی تھی اس کی تلاش ختم ہو گی تھی ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ ماروخ کے قریب رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ایک بھی اس کے پاس آئے اس سے باتیں کرے تو وہ کومہ سے باہر آ سکتی ہے اور وہ بابا جان ان کو پچھلے دو دنوں سے ہسپیٹل لے کر جا رہا تھا بابا جان اتنے سال بعد اپنی بیٹی سے ملے تھے اور اسے قومے کے حرت میں دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے انہوں نے کتنی دعائیں مانگی تھی راتیں جاگ جا کر سجدی کے کہ ایک دفعہ ان کی بیٹی ہوش میں آ کر انہیں پکارے اور ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھی ایک ہفتے بعد ہی ماروخ کو ہوش آ گیا تھا اور سب ہی اسے دیکھنے ہسپیٹل گئے تھے ماروخ کو ہوش میں آئے چار گھنٹے گزر چکے تھے اور ڈاکٹر نے اسے سادہ پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا تھا بابا جان اور ان کے ساتھ پوری فیملی کو دیکھ کر ماروخ پر سکتے کی کیفیت تاری ہوگی وہ بے یقینی سے سب کو دیکھ رہی تھی اتنے سال بعد اس کے پیارے بچھلوے اس سے مل رہے تھے بابا جان گھنٹو اسے اپنے سائد لپٹائے روتے رہے ان کی گڑیاں انہیں مل گئی تھی اور وہ رو رو کر ان سے معافی مانگ رہی تھی وہ تو کب کے اسے معاف کر چکے تھے وہ اسے اب ساتھ لگا اسے بوسہ دے رہے تھے اس کے ماتے پر اور بار بار اس کا مو چوم رہے تھے اس کے بعد اس کے تینوں بھائی اسے ملے تھے بڑے بھائی نظر نہیں آ رہے تھے اور اس کی نگاہیں بیچینی سے انہیں ڈھونڈ رہی تھی وہ جانتی تھی کہ خاور اس سے کتنا ناراض ہے لیکن وہ اسے منع لگی یہ بھی وہ جانتی تھی پھر وہ پوچھتنے لگی بابا جان خاور بھائی کیوں نہیں آئے مجھ سے ملنے اس کے سوال پر بابا جان کے چہرے پر ایک دم ناقابل برداشت عذیت چھاگی بابا جان بتائیں آپ خاموش کیوں ہیں وہ کبھی نہیں آئے گے بیٹا لیکن کیوں بابا جان بولیے نہ آپ خاموش کیوں بتائیے مجھے میرے بیٹے اپنے دل پر بہن کے جدائی اور باپ کی لا تعلقی کیا بوجھ لے کر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے نہیں بابا جان یہ نہیں ہو سکتا یہ خبر سن کر ماروخ کی چیخیں نکل گئی وہ روتے روہتے روحانسی ہو گئی تھی اور تمہاری امی جان بھی اس دنیا میں نہیں رہی بیٹا اتنے دکھ سن کر ماروخ کے دل سے ایک آہ نکلی کہ کاش وہ کومے سے باہر ہی نہ آتی اور یہ آمنہ ہے تمہارے بھائی خاویر کی بیوی آمنہ تم آمنہ کو دیکھ کر ماروخ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی اس کے بیٹھ کے قریب بابا جان کے ساتھ آمنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی آمنہ اسے اس حال میں دہ کر پہلے ہی دہل گئی تھی پھر اس نے پوچھا کیسی طبیعہ تھا اب تمہاری ماروخ ماروخ خیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اس غورت کو کہ جس کے ساتھ اسے اتنا برس برا سلوک کیا جس کی گود اس نے اجار دی اور آج وہ ہی اسے ملنے آئی تھی ماروخ نے بے اختیار سے لپٹ کر ہچکیوں سے رو پڑھتے اسے معافی مانگی اور اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی آمنہ اسے معاف کر چکی تھی آمنہ کے ساتھ ایک سائٹ پر علیشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور پہلی بار اس نے علیشہ گستگی ماں کی طرح دل سے گلے لگایا تھا مہیمن بھی پہلی مردوہ اپنی پھوپو سے ملی تھی اور ان سے ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اور جب سب اسے مل کر چلے گئے تو آخر میں وہ خاج اس کے کمرے میں آیا اور اسے پکارا ماروخ آواز سن کر ماروخ نے دھیری سے آنکھیں کھولی اور اسے رگا جیسے صدیوں بعد وہ اس کی نظروں کا مرکز بنا ہے وہاچ جبتے ہاتھ میں پکڑے پھولوں کا بھکے اس کی طرح بڑھایا اور کہا یہ تمہارے لیے وہاچ کیا تم نے بھی مجھے معاف کر دیا ہاں ماروخ غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہیں جب مجھے سب نے معاف کر دیا تو میں تمہیں کیوں نہ کرتا وہاچ کی لہجے میں بھی اب وہی پہلے والی نرمی پیار اور محبت تھی اور ماروخ تم جانتی ہو رہا کہ میں نے تم سے صرف محبت کی تھی اور شاید اب بھی کرتا رہوں گا ماروخ کے لئے اس کے دل میں جو نفرت تھی وہ بھی ایک دم ختم ہو گئی تھی تو میسیس وہاچ آپ کو یہ نئی زندگی بہت بہت مبارک ہو اور یہ پھول قبول کا لیجئے وہاچ نے پھول سر کو خم دے کر کہا تو ماروخ نے دونوں ہاتھوں سے بوکے لے لیا اور مسکرہ دی مگر اسی رات رات کے کسی وقت ماروخ کا سانس پھر سے اکھڑنے لگا تھا اور وہ بین پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی وہاچ اس کی یہ کیفیت دیکھا ڈاکٹرز کی طرح بھاگا تھا اس کی دل کی دھڑکم بند ہو گئی تھی الیکٹرک شوق لگانے سے وہ ایک جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکی تھی اور ان سب کو چھوڑ کر چلی گئی تھی شاید اسے اللہ نے بھی آخری بار سب سے معافی مانگنے کے لئے ٹھیک کیا تھا اور جب سب جو اسے معاف کر دیا تو اس کی بھی بیچین روح آسانی سے اس دنیا سے پرواز کر گئی کچھ عرصے بعد ہی سارے بڑوں کی رضا مندی سے علیشہ اور مہیمن کی شادی کی ڈیٹس فکس کی گئی کاشان کے لئے مہیمن کا رشتہ مانگا گیا تھا جو آمنہ اور وحاج نے فوراں قبول کر لیا گیا تھا مگر یہ رشتے کی خبر سن کر مہیمن بری طرح پریشان ہوئی تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ کاشان کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے شادی کی رات اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا کچھ دیر بعد ہی اسے مخصوص قدموں کی چاپ سنائی دیا اور پھر بہت آہستہ کیسی دروازہ بند کر کے لاک کیا گیا تھا وہ پھولے کی روش پر دھیرے دھیرے چلتا بیٹ کی طرف آ رہا تھا اس کی نگاہیں بیٹ کے بیچ میں مہکتی لڑیوں کے درمیان موجود سرخ تازہ مہکتے پھولوں کے درمیان بیٹھی اس خور پر پڑی تھی جس کی محبت اس کی نس نس میں خون بن کر دوڑ رہی تھی جبکہ مہیمن کا چہرہ بلکل سپار تھا اسے شدید غصہ آ رہا تھا اسے کاشان کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر کاشان بھی اس کی کیفیت سمجھ چکا تھا جب ہی اپنے جذبات کو سنبھالتا وہ کھڑا ہو گیا وہ اسے ناراض بیٹھی تھی اور اتنے دنوں سے وہ سا رابطہ کر رہی تھی لیکن وہ اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا تھا تم یہ جاننا چاہتی ہو نا مہیمن کہ وہ کون لڑکی ہے جس سے میں نے محبت کی وہ صرف ایک لڑکی ہے جس سے میں پچھلے چھ سال سے محبت کرتا رہا ہوں میں نے اسے پہلی بار دیکھا اور اس سے پہلی ہی نظر میں مجھے محبت ہو گی کیا تم دیکھنا چاہو گی کہ وہ کون ہے لڑکی مہیمن نے کوئی جواب نہ دیا تو کاشان اٹھا اور وارڈ روپ سے کچھ نکالنے لگا یہ ہے وہ لڑکی جس سے میں نے بے انتہا محبت کی ہے وہ ایک تصویر اس کے آنکھوں کے سامنے کیے کھڑا تھا مہیمن نے تصویر کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گی یہ کیا یہ تو میری تصویر ہے ہاں مہیمن وہ لڑکی کوئی اور نہیں تم ہو صرف تم اور پھر وہ سب کیا تھا آپ نے مجھے کہا تھا آپ کسی اور لڑکی سے محبت کرتے ہیں وہ سب ایک جھوڑ تھا جو مجھے نوال کے کہنے پر بولنا پڑا میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے لیکن تم میری کال ریسیو نہیں کرتی تھی اور فون بن کر دیتی تھی میں میسیجز کر کر کے تھک جاتا لیکن تم ایک کبھی جواب نہیں دیتی میں تم سے اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں مہیمن بے انتہا محبت جذبات سے بوجر آواز میں اس کے قریب بیٹھ پر بیٹھا اسے محبت کا یقین دلا رہا تھا مہیمن کے سہم میں جس کا اپنے نام لیا تھا اف پریشی کا مطلب تو میں نے نہیں پتا پریشی کا مطلب ہوتا ہے کہ خوبصورت لڑکی اور کیا تم خوبصورت نہیں ہو اوہ اچھا مہیمن اب اس کی باتیں ساری سمجھ چکی تھی پھر اس نے ایک اور سوال کیا کاشان کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ اپنی محبت کو پا لیں گے ہاں بالکل مجھے یقین تھا کہ محبت سچی ہو تو اپنی منزل تک ضرور پہنچ دی ہے میں نے چھے سار اللہ سے صرف ایک ہی دعا کی کہ اس کومل سی رڑکی کو میرے نصیب میں لکھ دے and i love you مہیمن i love you so much اس کے یہ سے پیار کے اظہار پر مہیمن کو بے اختیار ہسی آگئی تھی اور کاشان نے بھی اس کی اداس آنکھوں میں چاہت کے سارے رنگ بھر دیئے تھے تا حد نگا سبزے اور جنگلی خوش رنگ پھولوں کی بہتا تھی پہاڑوں سے جھیل میں گرتے جھرنے اس منظر کو دوبالا کر رہے تھے خلیل وہ دیکھو کتنا حسین منظر ہے علیشہ نے اس وادی میں گھومتے ہوئے اس خوبصورت منظر کی طرف اشارہ کیے تو خلیل نے کہا مجھے تمہیں دیکھنے سے فرصت ملے تو کہیں اور دیکھوں جانے من وہ لوگ اپنا ہنی منانے ایک بار پھر فرانس آگئے تھے علیشہ اس کی توجہ خود سے بٹانا چاہ رہی تھی لیکن وہ تو اسے اپنی محبت اسے بگھوئے جا رہا تھا اس کی بات سنکر اس کے چہرے کی سرخی اور بڑھ گئی پھر خلیل نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کل ہم آئیفل ٹاور دیکھنے جائیں گے علیشہ نے اس کی بات سنکر کہا اچھا آئیفل ٹاور کی چوٹی پر واشروم چوٹی پر بنا واشروم دیکھنے جائیں گے اس کی بات پر وہ ہنس پڑا اور بولا نہیں رومانس کرنے تو یہ ثابت ہو گیا کہ تم منارہ پاکستان کی چوٹی پر بھی واشروم ضرور بناوگے انجینئر خلیل عباس یار ہم یہاں ہنی مون منایا ہیں آنے آئے ہیں لڑنے نہیں خلیل نے اس کو مور آف ہوتا دیکھ کر پیار برے لہجے میں کہا اور پھر پوچھا اب تو تو میری محبت کا یقین آ گیا ہے نا اس کی بات پر علیشہ نے سر ہلایا کیونکہ وہ خلیل تھا اور اس کی محبت بھی سچی تھی خلیل کے معنی ہے سچی محبت اور خلیل اس محبت کو کہتے ہیں جس کی محبت کامل ہو اس میں کسی قسم کا کوئی خلل اور نقصان نہ ہو ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی اوصاف رکھتے تھے اور اس لئے ان کو خلیل کہا گیا اللہ نے ان کی سچی محبت کو دیکھتے اور انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا تھا اور خلیل نے بھی علیشہ سے سچی محبت کی تھی اور آج اس نے محبت کو کامل پا لیا تھا محبت کامل محبت کامل کو جو اتنی شفاف ہوتی ہے کہ اسے خود سے بھی چھپانا پڑتا ہے کہ کہیں اسے اپنی ہی نظر نہ لگ جائے محبت کامل وہ کہ جسے پانے کے لیے اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے بلکہ اسے سنبھال کر رکھنے والے زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں خلیل اور کاشان خوش نصیب تھے اور بہت زیادہ تھے کیونکہ انہیں محبت کامل نصیب ہوئی تھی محبت کامل ہر اس محبت کو کہتے ہیں جو اپنی منزل تک پہنچ جائے پھر چاہے وہ محبت کسی لڑکے لڑکی کی ہو باپ بیٹے کی ہو ماں بیٹی کی ہو میہ بیوی کی ہو وہ محبت کامل ہے